اسلام علیکم اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ہیدر وائز 2.0 کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ پیش خدمت ایک کہانی پچھل پیری کا چوتھا اور آخری حصہ اگلے روز جب انگریز افسر اپنے ساتھ آئے اپنے ایک ماتیت شاہ نواز اور نمبرداروں کے ساتھ شکاری کتوں کو لے کر جنوبی سمت میں واقعہ جنگل کی طرف روانہ ہوا تو علاقے کے لوگ دور سے انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کچھ لوگ انہیں اس طرح ہاتھ ہلا کر الویدہ کہہ رہے تھے جیسے انہوں نے کبھی واپس ہی نہ آنا ہو انگریز افسر نے یہ بات بھامتے ہوئے دونوں نمبرداروں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم لوگوں کا کام ہے لوگوں کا خوف دور کرنا اور اس مقصد کے لیے مجھے اتنی دور سے آنا پڑا شرم آ رہی ہے مجھے تم جیسے ڈرپوکوں کے ساتھ چلتے ہوئے بھی نمبردار سر جھکائے انگریز افسر کی باتیں سنتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے تھے لیکن ان کا دھیان پچھل پیری کی طرف تھا اور انہیں اپنے زندہ واپس آنے کی امید بہت کم نظر آ رہی تھی جنوبی جنگل میں پہنچتے ہی شکاری کتوں نے بہت عجیب طرح کی آوازیں نکالنی شروع کر دی ایسی آوازیں جو آج سے پہلے ان کتوں نے کبھی نہیں نکالی تھی سوہنا خان اپنے دوسرے نمبردار ساتھی کی طرف کرنکھیوں سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو دیکھنا ابھی موت سامنے آئے گی ان کتوں کو کیا ہوا انگریز افسر نے اپنے ماتحد شاہ نواز سے پوچھا جو تھا تو انگریز سرکار کا ملازم لیکن اس کا تعلق ہندوستان ہی کے کسی علاقے سے تھا میں فیلال کچھ کہنے ہی سکتا لیکن کتوں پر کسی طرح کا خوف ساشایا ہوا ہے شاید آگے جنگلی جانور ہیں جن کی وجہ سے یہ ہے وہ کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ کتوں نے آگے قدم بڑھانے کے بجائے قدم پیچھے دھکیلنے شروع کر دیئے یہ صورتحال دیکھنے کے بعد تھامس نے کتوں کو ایک جگہ باندھنے کا حکم دیا کتے جو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے رکنے کا اشارہ پا کر فوراں رکے انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا کتوں کی آنکھوں میں بہت خوف تھا اور وہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہے تھے اور اپنے پاؤں بار بار زمین پر مار رہے تھے نمبرداروں کے کپڑے سرد موسم کے باوجود پسینے میں شرابور ہو چکے تھے تھامس نے سب کو اسی جگہ رکنے کا حکم دے کر خود چند قدم آگے جا کر جائزہ لیا اور واپس آ کر اپنے ماتحت اور نمبرداروں کو واپس چلنے کو کہا تھامس کی اس حکم سے نمبرداروں کی جان میں جان آئی تھامس اور نمبرداروں کی واپس آنے کی خبر سن کر علاقے کے لوگ یونین کانسل کے گلز جمع ہو گئے اور ان کو زندہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے تھامس نے اس طرح لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر ان سے مخاطب ہونا ہی بہتر سمجھا لوگو دیکھو ہم جنوبی جنگل سے ہو کر آئے ہماری جلد واپسی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ کتوں میں بیماری کے اثار ہیں جس وجہ سے یہ جنگل میں ٹھیک طرح چل نہیں سکے کل ہم تازہ دم اور تندرست کتوں کے ساتھ جنگل میں جائیں گے اور رات وہیں گزاریں گے آج ہم اپنی بندوکے بھی ساتھ نہیں لے کر گئے کل بندوکے بھی لے کر جائیں گے اور جو درندہ یہ سب کر رہا ہے اس کا شکار کریں گے یہ کہہ کر انگریز افسر اس کا ماتحت اور دونوں نمبردار اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلے گئے اندر پہنچ کر تھامس نے دونوں نمبرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو کتوں کی صحت کی خرابی والی بات جھوٹ سہی لیکن ہماری واپسی کی وجہ تو کتے ہی بنے کیونکہ ان کے قدم آگے کو نہیں بڑھ رہے تھے لیکن یہ بات لوگوں کو بتانے سے ان کے اس وہم کو اور جلا ملتی کہ کتے ڈائن کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے سو میں نے ان سے جھوٹ بولا لیکن ایسا ہے کہ ہم کل دوبارہ جنگل میں جائیں گے لیکن کچھ اور کتوں کے ساتھ اور بندوکے بھی لے کر جائیں گے اب تم دونوں جاؤ اور کسی سے اصل بات کہنے کی ضرورت نہیں کل تم میرے پیغام کا انتظار کرنا جب جانا ہوا تو میں پیغام بجواؤں گا تمہیں خود سے آنے کی ضرورت نہیں نمبرداروں کے کمرے سے نکلنے کے بعد تھامس اپنے ماتحت سے مخاطب ہو کر بولا دیکھو بات یہ ہے کہ معاملہ واقعی کچھ عجیب ہے بلکہ بہت عجیب وہ کس طرح سر ماتحت نے پوچھا دیکھو تم کتوں کی حرکاتوں سکنات سے واقف ہوگے لیکن اس سطح پر نہیں جس سطح پر میں واقفیت رکھتا ہوں کتے کسی چیز سے بہت خوفزدہ تھے اور اس طرح کے اشارے دے رہے تھے کہ آگے جانا موت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے ڈائن تھی آگے یقین کوئی بہت بڑا اور خطرناک جانور ہوگا کیا خبر کوئی ایسا جانور ہو جو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہ ہو سو اب تم تیار ہو جاؤ ہم آج رات اس جانور کا شکار کریں گے اور وہ بھی اس طرح کہ ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا صرف میں اور تم ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس بات کا کریڈٹ لے ہم اکے لئے یہ کام کر لیں گے زیادہ سے زیادہ آگے شیر ہوگا اور تمہیں تو پتا ہی ہے میں نے کتنے شیروں کا بھی شکار کیا ہے انگریز افسر تھامس کا مطحیت شانواز انگریز افسر کی باتیں سن کر دلی دل میں تو بہت خوفزدہ ہوا لیکن زبان سے بس جی سر جیسا آپ کا حکم ہی کہا اچھا ایسا کرو کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی شاہیے تم میری دونوں بندوں کے ٹھیک طرح صاف کر دو آج بیسے بھی چاندنی رات ہے جو جانور بھی ہوا اسے ڈھونڈنا اور شکار کرنا بہت آسان ہوگا فامس نے کہا دوسری طرف دونوں دہاتوں کی عوام اپنے اپنے گاؤں کے نمبرداروں کے پیچھے یہ سوال لے کر پڑی ہوئی تھی کہ آخر جنگل میں ہوا کیا دونوں نمبرداروں نے کمال مہارس سے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈال دیا کہ ہم جنگل سے گھوم کر واپس آگئے ہمیں شاید ڈائن نے اس لئے کچھ نہیں کہا کہ ہم زیادہ لوگ تھے جلد واپسے کی وجہ کتوں میں سے کتے کی طبیعت کی خرابی بتائی نمبرداروں کو معلوم تھا کہ اگر ذرا سی بھی اصل بات باہر نکل گئی تو ان کی نمبرداریاں چلی جائیں گے لوگوں نے بھی نمبرداروں کی بات کا یقین کر لیا کہ بندے زیادہ ہونے اور دن کے وقت جنگل میں جانے کی وجہ سے ڈائن نے ان پر حملہ نہیں کیا ادھر پارس علی کو شام کے وقت مویشیوں کی گھروں میں واپسی کا منظر بہت لباتا تھا اور واکسر کسی جگہ خاص طور پر یہ نظارہ دیکھنے کے لئے بیٹھ جاتا جانوروں کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز پارس علی کو بہت باتی تھی جسے سن کر پارس علی پر ایک وجد کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی ڈائن کی خوف سے لوگوں نے پہلے تو جانوروں کو جنوبی سمت کے جنگل میں بھیجنا چھوڑ دیا تھا اب شمالی جنگل میں بھی جانوروں کو بھیجنے سے گریز کیا جانے لگا لوگ پہلے سے جمع کی ہوئے گھاس موس سے کام چلانے لگے یا پھر دوسرے علاقوں میں جا کر اپنے مویشی فروخت کرنے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے وادی میں مویشیوں کی تعداد بہت گھڑ گئی جو چند لوگ شمالی جنگل کی طرف اپنے جانور لے کر جاتے بھی تو وہ پورے دن کی بجائے کچھ دیر جرانے کے بعد واپس گھروں کی راہ لیتے پارس علی اپنے دوست کندن کے ساتھ اس خالی رستے کی طرف اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا یار اب تو مسواک کے لیے بھی لوگ درختوں کی طرف نہیں آتے میرا مطلب یہ ہے کہ گھر سے بینہ ضرورت نہیں نکلتے مسواک کے ذکر کے ساتھ ہی پارس نے کندن کو جیب سے چھوٹا سا چاکو نکال کر دیا جو وہ مسواک بنانے کی غر سے گھر سے لے کر آیا تھا اور کندن سے تھوڑے فاسٹے پر موجود درخت سے مسواک کاٹ کر لانے کے لیے کہا کندن نے کافی بڑی ٹہنی مسواک کے لیے کاٹ لی پارس جسے عمومن غصہ نہیں آتا تھا جب اس نے دیکھا کہ کندن اتنی بڑی ٹہنی کاٹ کے لائے ہے تو اسے شدید غصہ آیا یہ کیا کیا تم نے کندن اس ٹہنی سے پانچ بندوں کا مسواک بن سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اسی ٹہنی نے کل کو پوری شاخ بننا تھا ویسے بھی انسان کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں لینی چاہیے درخت بھی جاندار چیز ہیں ان کے حوالے سے تو اور زیادہ اتیاد کرنی چاہیے پارس کی ان باتوں کے جواب میں کندن خاموش رہا اس کے بعد پارس نے خود کو نارمل کرنے کے لئے موضوع بدلتے ہوئے کندن سے کہا یار کندن تمہیں کیا لگتا ہے جو بات نمبردار کر رہے ہیں کیا وہ سچ ہے مجھے لگتا ہے یہ وہ شاید سچ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات دل کو لگتی بھی ہے کہ دن کا وقت اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ڈائن نے انہیں کچھ نہیں کہا اور کتے کی بیماری ان کے واپس آنے کی وجہ بنی کندن نے کہا تم دیکھ لینا جلد یا بدیر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نمبرداروں نے انگریز افسر کے کہنے پر جھوٹ بولا پارس علی نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کندن نے پارس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا بس دیکھ لینا تم ایسا ہی ہوگا میرے پاس میرے دل کی قواہی سب سے بڑی دلیل ہے چاند اپنی پوری آبو تاب پر تھا انگریز افسر تھامس اپنے ماتاہت شاہ نواز کے ساتھ خاموشی سے یونین کانسل کے دفتر سے نکلا ڈائن کے خوف کی وجہ سے ہر کوئی اندر دبکہ ہوا تھا اگر وہ مرکزی رستے سے بھی جنگل کی طرف جاتے تو بھی ان کو کسی نے نہیں دیکھنا تھا لیکن انگریز افسر نے جنگل سے واپسی پر ایک ایسا رستہ دیکھ لیا تھا جس پر چل کر وہ گاؤں کے مرکزی رستے کو چھوڑ کر ایک چھوٹی پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے چھوٹی پہاڑیوں تک پہنچ سکتے تھے اور پھر وہاں سے آگے جنوبی سمت میں واقعہ جنگل میں جا سکتے تھے تھامس اور اس کے ماتحد کے ہاتھ میں رائیفل تھی تھامس نے ماتحد کو حوصلہ دے دے ہوگا دیکھو ڈرنا نہیں چاندنی رات کی وجہ سے ہمیں بہت مدد ملے گی اور گھنے جنگل کے اندر بھی اس طرح اندھیرہ نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ہم پر حملہ کر دے اور ہمیں پتہ نہ چلیں اور ویسے بھی انسان سے ہر چیز ڈرتی ہے جب تک کسی دوسری مخلوق کو انسان کے حملے کا خوف لاحق نہ ہو وہ حملہ کرنے میں پہل نہیں کر دی اور ویسے بھی ہم نے ایک خاص حد سے آگے جنگل میں نہیں جانا کتوں کو ساتھ نہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس درندے کو ہوشیار نہ کیا جائے تھامس نے کہا شاہ نواز جو تھامس کی ہر بات کے جواب میں جی سر جی سر کر رہا تھا اندر سے سخت خوف زدہ تھا اور دل دل میں اپنے افسر کو کوس رہا تھا چاندنی کی وجہ سے جنگل میں اتنا اندھیرہ نہیں تھا جیسے ان دنوں میں ہوتا ہے جب چاند کی ابتدائیہ آخری طریقے ہوں جنوبی سمت والے جنگل کے پاس پہنچ کر جیسے جیسے دونوں آگے بڑھ رہے تھے راستہ نیم طریق ہوتا جا رہا تھا پھر بھی دونوں اندازے سے چل رہے تھے جنگل میں چند قدم ہی چلنے کے بعد تھامس نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں اپنے ماتحد کو بیٹھنے کا کہا ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے جو چیز بھی اس جنگل میں ہے وہ اپنی آواز سے یا کسی بھی اور وجہ سے اپنی موجودگی چھپا نہیں سکے گی اور اس سے ہمیں اشارہ مل جائے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اس طرح اندازوں پر جنگل کے اندر چلنا خطرناک ہو سکتا ہے ہم آگے بڑھیں گے لیکن ایک خاص حکمت عملی کے تحت تھامس نے کہا شانواز جو پہلے ہی بہت خوزدہ تھا اس نے اس جگہ رک جانے پر دل میں شکر کے کلمات پڑے ماتحد گو کے مقامی لوگوں سے ڈائن کے حوالے سے سنی گئی باتوں پر اس طرح یقین نہیں رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس کے دل میں خوف ضرور تھا اور کتوں کی پیش قدمی نہ کرنے والے واقعے سے اس کا خوف دوچند ہو گیا تھا لیکن اب بھی اس کو اس بات کا یقین تھا کہ جنگل میں ڈائن نہیں بلکہ کوئی بہت خطرناک جانور ہے تھامس جو پہلے تو سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا تھا یہاں پہنچ کر اس نے سرگوشیوں کے ساتھ ساتھ اشاروں پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا تھامس نے اشارے سے اپنے ماتحد کو ٹیلے سے ٹیک لگانے کو کہا اور خود اس راستے پر نگاہ رکھ کر بیٹھ گیا جہاں دن کے وقت کتوں نے پیش قدمی سے انکار کر دیا تھا چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ماحول کو ایک شدید ناگوار بو نے اپنے حصار میں لے لیا اور آہستہ آہستہ وہ بو اور گہری ہونے لگی تھامس سے اس کے ماتحد نے سرگوشی میں پوچھا سر یہ کیسی بدبو ہے مجھے خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا ایسی ناگوار بو سے کبھی سامنا نہیں ہوا لیکن تم حوصلہ رکھو اور مجھے اندازہ کرنے دو کہ یہ بو کس طرف سے آ رہی ہے تھامس نے سرگوشی کی چند لمحے بعد تھامس نے اپنے ماتحد سے سرگوشی کے انداز میں کہا تم ادھر ہی رکو میں آگے جاتا ہوں معاملہ کچھ عجیب لگ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بدبو کا اس مخلوق سے کوئی تعلق ہے یا نہیں یا پھر یہ ویسے ہی کہیں سے آ رہی ہے پہلے تو ہمیں یہ تائین کرنا ہوگا کہ یہ بدبو آ کس طرف سے رہی ہے اس کے بعد اگلی بات دیکھیں گے اب ایسا ہے کہ میں تھوڑا آگے جاتا ہوں اور جا کر صورتحال کا جہزہ لیتا ہوں تم رائفل لوڈ کر لو اور دھیان میری طرف رکھنا میں آگے جاتا ہوں اگر میں نے تالی بجائی تو تم بھی آگے آ جانا اسی راستے پر یہ راستہ سیدھا چلتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے تمہیں یاد تو ہوگا جب دن کے وقت ادھر آئے دے تھامس نے کہا ہاں سریعا تو ہے لیکن اس طرح آپ کو جانا نہیں چاہیے یا تو ہم دونوں چلتے ہیں یا پھر ایسا ہے کہ پہلے میں جاتا ہوں ماتہت نے کہا نئی شاہ نواز تم یہاں ہی رکو گے ہر خاص کام کسی خاص حکمت عملی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اس وقت میرا کے لئے وہاں جانا ہی بہترین حکمت عملی ہے دھیان رکھنا انسان کو ہر وقت ہر بات کے لئے تیار رہنا چاہیے اگر میں تمہیں آواز دوں کہ میں فس گیا ہوں تو تم بھاگ جانا اور اگر مدد کے لئے پکاروں تو مدد کے لئے آنا اور جب تک میری آواز نہ آئے یہیں رکنا اور فرض کرو کہ میری آواز چند گھنٹوں تک نہیں آتی تو تم خاموچی سے گاؤں واپس چلے جانا اور وہاں جا کر لوگوں کو ساری صورتحال بتانا اور دھیان رہے میرے غائب ہونے کی صورت میں رات کے وقت لوگوں کو اکٹھانا کرنا شروع کر دینا ایسا نہ ہو کہ وہ رات کے وقت جنگل کی طرف آئیں اور ان کے لئے کوئی مسئلہ بنے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر میں واپس نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا اور خطرناک جانور آگے ہے میری موت کی صورت میں میری وسیعت یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے ملنے والی رقم میرے خاندان کو نہ بھیجی جائے کیونکہ ان کے پاس گزارہ کرنے کے لئے ایک تو ویسے ہی اچھے خاصے پیسے ہوں گے کیونکہ ایک تو میری بیوی بھی نوکری کرتی ہے دوسرا اس کو میری پینشن بھی ملے گی تم سرکار کی طرف سے میرے انتقال کی صورت میں ملنے والی رقم اس علاقے کے غریب گھرانوں میں بانٹ دینا اور ہاں ایک بات اور میرے مرنے کی صورت میں جب میری میت انگلستان بھیجی جائے گی تم میرا یہ پیغام میری بیوی تک پہنچانا کہ مجھے اس شہر میں جہاں وہ مقیم ہے وہاں دفن کرنے کے بجائے مجھے اپنے ابائی علاقے میں دفن کیا جائے اور میری ساری کتابیں بچوں کے لئے رفائی کام کرنے والے کسی دارے کو دے دی جائیں تھامس کی باتیں سن کر ماتحد کی آنکھوں سے فرط جذبات سے آنسو نکل آئے سر مجھے آپ کے بڑے پن کا اندازہ تو تھا لیکن آپ اتنے عظیم آدمی ہیں اس کا اندازہ مجھے اب ہوا اس سے پہلے کے ماتحد کچھ اور کہتا تھامس نے اسے اشارے سے چپ کرنے کو کہا دیکھو شاہ نواز یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے تم نے میری باتیں دھیان سے سننی یہ کافی ہے یہ وقت جذبات کے اظہار کا نہیں ہے تم اپنی آنکھیں اور کان اس طرف لگاؤ جس طرف میں جا رہا ہوں بدبو گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی تھامس نے گن لے کر جنگل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا وہ اگرچہ معفوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ معاملہ کچھ پرسرار ہے وہ جوں جوں قدم آگے بڑھاتا اسے بدبو اور زیادہ گہری محسوس ہوتی وہ اس کشم کشمے رہا کہ بدبو کا اس جنور سے کیا تعلق ہے چاندری نے جنگل کے اندر ہلکی روشنی کی ہوئی تھی تھامس پہاڑی پر آشتہ آشتہ قدم رکھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا وہ آواز پتوں پر کسی کے چلنے کی تھی اور آواز بھی ایسی کہ جیسے کوئی دیو ہیکل چیز چل رہی ہو اس نے اپنی گن لوڈ کی اور راستے سے تھوڑا ہٹ کر گھاس میں چھپ کر اس طرف دیکھنے لگا جان سے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی بدبو ناقابل برداشت ہو رہی تھی اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا پہلے اس نے دیکھا کہ ایک عورت چلی آ رہی ہے اس نے سوچا کہ شاید علاقے کی کوئی عورت جنگل کی طرف آئی ہے پھر اس نے اس خیال کو یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ اس وقت اور اس جگہ عورت کا کیا کام عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے ڈیل ڈول سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک عورت ہی ہے لیکن عام عورت سے قد میں دھگنی بال بھی بہت لمبے ہیں جو اس نے چہرے پر ڈال رکھی ہیں عورت اب نسبتا نزدیک آ گئی تھی وہ عورت کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت اس گھنے جنگل میں عورت کا کیا کام اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پہلے اس نے ارادہ کیا کہ اس عورت پر فائر کر دے لیکن یہ سوچ کر فائر نہ کیا کہ وہ پہلے اس منظر کو سمجھ تو لے جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ گھاس کے اندر شپا ہوا تھا عورت ادھر ہی آ رہی تھی جہاں وہ چھپا ہوا تھا اسے یقین تھا کہ عورت نے اسے نہیں دیکھا وہ گھنے گھاس سے موں لگائے اس رستے پر دیکھ رہا تھا جہاں ایک ایسی عورت چل رہی تھی جو ہر لحاظ سے عام عورتوں سے دو چند تھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر بھی تھامس کو یقین نہیں آ رہا تھا جیسے جیسے عورت اس جگہ کے قریب آ رہی تھی جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس کے دل میں کجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا سو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید گھنے گھاس کے اندر شپ جائے گا اس مقصد کے لیے وہ لیٹے لیٹے کروٹ لینے لگا ابھی اس نے دو تین کروٹیں ہی لی تھی کہ اسے اپنے بے وزن ہونے کا احساس ہوا وہ ایک کھائی میں گھر جگا تھا اس کے ماتحت کو اس کی سنائی دینے والی ہلکی سی چیخ سے اندازہ ہو گیا کہ تھامس کسی مصیبت میں ہے لیکن اس کی حمد نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑے کیونکہ تھامس کی چیخ سے لگ رہا تھا کہ اسے کسی چیز نے دبوش لیا ہے ماتحت نے بھاگ کر خود کو درختوں کے ایک جھن میں چھپا لیا اور اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کرنے لگا اگلی صبح ہر طرف ایک حل چل تھی انگریز سرکار کے ایک بہت بڑے افسر کو جنوبی جنگل میں ایک کھائی سے نکالنے کے لیے علاقے کے لوگ جمع تھے وہ افسر جس کے حوالے سے اندازہ یہی تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہوگی لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا تھامس کھائی میں گرتے ساتھ ہی بھی ہوش ہو گیا تھا لیکن اس کی سانس چل رہی تھی رسیوں کی مدد سے کھائی میں اترنے والے شخص نے چیخ کر کہا تھامس زندہ ہے یہ سنتے ہی اور لوگوں نے بھی کھائی کے اندر اترنا شروع کر دیا کھائی کے اندر ایک اور عجیب اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملا کہ تھامس سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور لاش پڑی تھی جس کو گل سڑے جانے کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا لیکن اس کے گلے میں بندے دھاگے سے لٹکی چاندی کی چھوٹی سی دختی پر اس کا نام بہت واضح پڑا جا سکتا تھا سورما انگریز افسر کو نیم بیہوشی کی حالت میں باہر نکال لیا گیا جبکہ سورما کی لاش کو وہیں رہنے دیا گیا کیونکہ علاقے والوں کو جلد سے جلد اس کھائی اور جنوبی جنگل سے نکلنا تھا تھوڑی دیر بعد علاقے کے چنیدہ لوگ تھامس کے سامنے بیٹھے اسے اشتیاغ بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھامس کو ہوش آ چکا تھا تھامس نے ایک دفعہ سوچا کہ سب لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دے لیکن اس نے یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ یہ لوگ تو اس کے زندگی بچانے والے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نجانے وہ کھائی سے کیسے نکلتا اور ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ وہ عورت نجانے کون تھی اور رات کے وقت ایک ایسے جنگل میں عورت کا ہونا جس کے حوالے سے اس علاقے میں بہت زیادہ خوف کی فضا تھی بہت عجیب بات تھی تھامس کبھی سوچتا کہ وہ عورت اس کا وہم تھی کبھی وہ سوچتا وہ حقیقت تھی کیونکہ خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا سو اس نے سوچا کہ وہ لوگوں سے اس عورت کا ذکر نہیں کرے گا میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کھائی سے نکالا دوستو میرا آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جنوبی جنگل میں کوئی ڈائن نہیں ہے اور جہاں تک میرے کھائی میں گرنے کی بات ہے تو میرا پاؤں پھسلا جس کی وجہ سے میں کھائی میں گرا میرے ماتحیت کو میرے گرنے کا اس لیے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں اس سے کافی آگئے تھا بعد میں اس نے ساری رات مجھے جنگل میں ڈھونڈا اسے بھی کسی ڈائن نے کچھ نہیں کہا سو اب آپ لوگ ڈائن کے خوف سے باہر نگل آئیں میں کل ڈلی جاؤں گا اور اگلی مرتبہ جب میں آیا تو جنوبی جنگل میں بہت سی راتیں گزاروں گا اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں کل آپ سے الویدائی ملاقات ہوگی ماتحیت نے ایک ہی سانس میں دو سوال کر دیئے دیکھو میں جو باتیں بھی کرنے لگا ہوں ان کی کسی کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے تھامس نے بات شروع کرنے سے پہلے ماتحیت کو تنبیہ کی آپ بے فکر ہیں سال میں ہمیشہ کی طرح آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا ماتحیت نے جواب دیا اچھا ہوا کچھ اس طرح کہ میں نے جنگل میں ایک عورت دیکھی یہ جملہ سنتے ہی ماتحیت نے کامنا شروع کر دیا کیا ہو گیا تمہیں میری بات سنو اور ڈرو مت میں نے جنگل میں ایک عورت دیکھی جس کا قد عام عورت سے دھگنا تھا مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے منظر پر نہ تو اس وقت یقین آیا اور نہ شاید آئندہ کبھی آئے میں اس کی نظروں سے بچنے کے ارادے سے پیچھے ہٹا تو نیچے کھائی میں گر گیا اس کے بعد مجھے صبح اس وقت توش آیا جب مجھے لوگوں کا شور سنائی دیا لیکن اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا میرے ساتھ ایک گلی سڑی لاش پڑی تھی اب میں یقین سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ عورت کوئی معفوق الفطرت چیز تھی لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک عورت تھی جس کے جسامت عام عورتوں سے زیادہ تھی بال بھی بہت لمبے جن سے اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا جسامت اور بالوں کے حوالے سے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ میرا وہم تھا تو بھی عورت والی بات تو وہیں کی وہیں ہے کچھ بھی ہے یہ معاملہ ہے پر اسرال میرا مطلب ہے کہ کسی کا بنایا ہوا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈاکوں کا ہو سکتا ہے سورما بھی اسی منصوبے کا حصہ ہو جس کو بعد میں کسی وجہ سے مار دیا گیا ہو یہ بات بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ عورت میرے پیچھے کھائی میں کیوں نہیں اتری سچ کہوں تو میں خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا اب کل تو دلی واپس چلتے ہیں دو تین ماہ تک واپس آئیں گے کیونکہ میرا کچھ اندرونی چوٹوں کی وجہ سے دوبارہ جنگل کی طرف جانا مشکل ہے دو تین ماہ تک مکمل ٹھیک ہو کر واپس آنگا میں اپنے ساتھ چند اور لوگوں کو بھی لاؤں گا جو جنگل میں میرے ساتھ راتیں گزاریں گے ماتہ تھامس کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اتنے میں تھامس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا میں نے صبح لوگوں کے کھائی میں اترتے وقت نیم بے ہوشی کی عطا کری گی حالانکہ اس وقت مجھے مکمل ہوش آ چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے سوال و جواب ہو کیونکہ اس وقت میں فیصلہ نہیں کر بایا تھا کہ لوگوں کو کیا بتانا ہے میں نے کسی کو کہتے سنا کہ پتہ نہیں ماتہت نے رات کیسے جنگل میں گزاری جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تم رات جنگل میں تھے اور اسی بنیاد پر میں نے جھوٹ بولا کہ تم نے ساری رات مجھے جنگل میں دھونتے گزاری حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کہیں چھپ گئے ہوگے اور تم نے اگر ایسا کیا تو اس میں تمہاری غلطی نہیں مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب میرا رستہ دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا اور تمہیں میری چیخ کی آواز آئی ہوگی اور ساتھ ہی میرے گرنے کی آواز ایسے میں جو تم نے کیا وہ ٹھیک کیا ماتہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اس کے موں سے صرف سر سر کے الفاظ نکل رہے تھے سارے علاقے میں انگریز افسر اس کے مدہت کی بہادری کا قصہ زبان زدہ عام تھا اگرچہ انہوں نے کوئی کرنامہ سر انجام نہیں دیا تھا لیکن پھر بین حالات میں جنوبی جنگل میں جانا ہی بہت بڑی بات تھی پارس یار ویسے کمال نہیں ہو گیا انگریز افسر کا وہاں جانا اور وہاں سے خیریت سے واپس آ جانا بہت حیرت کی بات ہے کیا خیال ہے یہ بات علاقے والوں کے دل سے ڈائن کا خوف ختم کر دے گی دیپک نے بوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگل میں گیا ضرور ہے واپس بھی آ گیا لیکن خیریت سے واپس نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یقیناً کچھ چھپا رہا ہے یہ انگریز لوگ ہمیں بے وکوف سمجھتے ہیں لیکن اس کی آنکھوں کا چور سب کے سامنے آیا تھا جب وہ اپنی کار گزاری سنا رہا تھا پارس نے جواب دیا اس سے پہلے کہ پارس کچھ اور کہتا دیپک نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا شاید تمہاری بات ٹھیک بھی ہو لیکن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے تھامس سچ بول رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں ڈائن نہیں لیکن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے تھامس سچ بول رہا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگل میں ڈائن نہیں لوگوں کے نزدیک تھامس اور اس کا مطاعت بہت دلیر اور خوش نصیب آدمی ہیں دیپک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دونوں بہت دلیل ہیں لیکن دیکھ لینا آج یا کل یہ بات کھل جائے گی کہ وہ دونوں کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں پارس نے کہا کھلے گی تو تب نہ جب وہ یہاں رکیں گے دیپک نے تفسرہ کرتے ہو کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو دیپک پارس نے جواب دیا انگریز افسر اور اس کے ماتحت کے واپس جانے کے تین دن بعد ایک اور بہت عجیب واقعہ ہوا بشارت مسیح کا گھر مشن سکول کے ساتھ ہی مغربی سمت پر واقعہ تھا اس کی بیوی نے شام کو کپڑے دھو کر پھیلائے تو آندھی کی وجہ سے گلے کپڑے ہوا میں اڑ کر فرش پر گرنے کی وجہ سے دوبارہ ملے ہو گئے اتفاق سے اس وقت گھر پر مزید پانی بھی نہیں تھا بشارت مسیح بھی گھر پر موجود نہیں تھا کونہ گھر کے ساتھ ہی ہونے کے باوجود بشارت کی بیوی نے سوچا کہ اس وقت بچوں کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں سو وہ کونہ پر جانے کے بجائے بشارت کا انتظار کرنے لگی بشارت مسیح جو کہ عام طور پر سکول سے واپسی پر گھر آ جاتا تھا آج دیر سے گھر آیا تو بیوی کی پریشانی بھام کر خود ہی بول پڑا دراصل ایک بچے کی طبیعت بہت خراب تھی میں اس کے گھر چلا گیا اور پھر آندھی کی وجہ سے وہیں رک گیا جس کے باعث دیر ہو گئی یہ سن کر بیوی کی تسلیح ہوئی کہ چلیں کسی اچھے کام پر گئے تھے جی میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جس کے باعث آپ کو دیر ہوئی آج ایک کام خراب ہو گیا ہے آندھی میں گیلے کپڑے فرش پر گر گئے اور گھر میں پانی بھی نہیں کیا آپ آج والا جوڑا پہن کر کل سکول جا سکتے ہیں بیوی نے بھوشا ہاں ویسے تو خیر تھی لیکن بیمار بچے کو سمالنے اور اس کو گھر لے کر جانے میں کپڑوں پر کچھ داغ لگ گئے سو بہتر ہے اگر کل دھولا ہوا سوٹی مل جائے تو اچھا ہے بشارت مسئلہ بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چلیں پھر ایسا ہے کہ میں پانی لے آتی ہوں کوئے سے بیوی نے کہا لیکن موسم کے بگڑتے تیور دیکھ کر بشارت مسئلہ بیوی کو کوئے پر جانے سے منع کر دیا دوبارہ آندھی چلنا شروع ہو گئی ہے جب ٹھہرے گی تو چلی جانا ہے بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا ویسے بھی پچھل پیری ڈائن کے خطرے کے باعث اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تمہیں بشارت نے بیوی کو تاقید کی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پچھل پیری ایک تو ہر روز وار نہیں کرتی اوپر سے آج تک وہ آبادی کے اندر نہیں گوسی اور تیسرا یہ کہ اب تو سب کے سامنے ہے کہ گریز افسر اور اس کا ماتحت جنگل میں پوری رات گزار کر آئے ہیں تو کیا ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں دوسرا ویسے بھی جب تک آندھی نہیں رکھتی ہم کوئے پر نہیں جائیں گے اور اگر ساری رات آندھی چلتی رہی تو صبح و صویرے پانی لاکر کپڑے دھو دینا امید ہے سکول جانے تک سوک جائیں گے اور ہاں صبح جب کوئے پر جا رہی ہو تو مجھے جگا دینا میں تمہارے ساتھ چلوں گا شوہر کی بات سن کر بیوی نے ہاں میں ہاں ملائی آندھی تھی کہ رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی سو دونوں میاں بیوی نے یہی منصوبہ کیا کہ صبح و صویرے اٹھ کر کوئے سے پانی لاکر کپڑے دھوئے جائیں بشارہ دن بھر کی تھکاوٹ کے وجہ سے فوراں سو گیا لیکن دعا مسیح کو کافی دیر نہیں نہ آئی اس کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ اگر صبح و صویرے آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ بھی لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلنے پر دعا مسیح نے آندھی کا شور تھما ہوا پایا اس نے تکیہ کے پاس رکھی شوہر کی گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا وہ گھڑی جو بشارت کو اس کی آلہ کرکردگی پر سکول انتظامیہ کی طرف سے توفے میں ملی تھی پورے علاقے میں چند لوگوں کے پاس ہی گھڑیاں تھی جن میں ایک بشارت مسیح کے پاس تھی گھڑی پانچ بجا رہی تھی اس کا مطلب ہے صبح ہونے ہی والی ہے بیوی نے سوچا کہ اس وقت شوہر کو جگانے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی تقریباً اب صبح ہو چکی ہے دعا مسیح نے اٹھ کر بالٹی اور پانی والا ڈول اٹھایا اور کوئے کی طرف چل پڑی اسے تھوڑا عجیب لگا کہ اس وقت اتنا گھنا اندھیرہ کیوں ہے اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر ہلکے باطل نظر آئے سو اس نے یہ سوچ کر یہ بات جھٹک دی کہ شاید یہ اندھیرہ باطلوں کی وجہ سے ہو اسے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت رات کے پونے دو کا وقت تھا اور اس کے شوہر کے گھڑی گزشتہ روز شام کے پانچ بجے رکھ چکی تھی جس پر وقت دیکھ کر وہ سمجھی کہ صبح کے پانچ بجے ہیں دعا کو کوئے پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب طرح کی بو کا سامنا ہوا اس نے اس بو کے حوالے سے سوچنے کے بجائے یہی ارادہ کیا کہ وہ جلدی سے پانی بھر کر واپس پہنچے گی دعا مسیح نے دول کوئے میں پھینکا اور پانی نکالا اور جیسے ہی دوسرا دول پانی میں گیا اسے ایسے لگا جیسے دول اندر سے کسی چیز کے ساتھ اٹک گیا ہو واپس کھینچنے پر دول ذرا سا اوپر آیا لیکن اگلے ہی لمحے ایک بہت عجیب بات ہوئی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی دول کو کوئی اندر کی طرف کھینچ رہا تھا دعا نے رسی ڈھیلی کی تو اندر سے بھی کسی نے اس کو کھینچنا بند کر دیا لیکن جب وہ ڈول کو باہر کھینچ تھی تو کوئی اندر سے بھی کھینچنا شروع کر دیتا دعا کا دل زور زور سے دھرکنے لگا پہلے تو اس کی حمد نہ ہوئی لیکن پھر اس نے اپنے اصاب پر کابو رکھتے ہوئے کوئے کے اندر جھاکنے کا ارادہ کیا پھر اس نے اپنے منصوبے میں یہ تبدیلی کی کہ پاس اسے ایک بڑا سا پتھر لے کر آئی اور اسے اٹھا کر کوئے کے اندر جھاکا چاند کی کرنے زیادہ نیچے تک تو نہیں کوئے کے تھوڑے اندر تک ہلکی روشنی کر رہی تھی ابھی اس نے موہ ہلکا سا آگے ہی کیا تو ایک منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کوئے کے اندر ایک عورت نمہ مخلوق کھڑی تھی اس کا چہرہ واضح تو نہیں تھا لیکن اس کے شانوں کی بناوٹ اور چہرے کو چھپائے ہوئے لمبے بال اس کے عورت ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے دعا مسیح نے کامتے ہاتھوں سے پتھر اس عورت نمہ مخلوق کی طرف پھینک دیا پتھر کے پانی میں گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ پتھر نہ تو سیدھا پانی میں گیا ہے اور نہ اس عورت نمہ مخلوق کو لگا پتھر کوئے کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا پانی میں گرا ساتھی آواز آئی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں دعا کے عسان خطا ہوئے اور وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑی خوش نصیبی سے وہ کوئے کے اندر نہیں گری بلکہ کوئے کے کنارے پر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی بشارت مسیح کی آنکھ عمومن رات کے کسی پیر چند لمحوں کے لیے کھل جائے کر دی تھی سو آج بھی وہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے تو کمرے میں ہی ہیں لیکن اس کی بیوی کمرے میں نہیں ہے وہ ہڑ بڑا کر اٹھو اٹھا اتنے میں اسے ایک چیخ سنائی دی وہ سمجھ گیا کہ چیخ کوئے کی طرف سے آئی ہے وہ کوئے کی طرف بھاگا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کوئے کے کنارے اس کی بیوی بے ہوش پڑی ہے اور فضاء میں بہت عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے بشارت سمجھ گیا کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے وہ جلدی سے بیوی کو اٹھا کر گھر لائیا گھر پہنچ کر اس نے بیوی کو ہوش میں لانے کے لیے جھنجوڑنا شروع کر دیا اٹھو دیکھو میری طرف اس نے بیوی کو ہلاتے ہوئے بار بار کہنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد دعا مسیح کو ہوش آیا لیکن وہ پھر بے ہوش ہو گئی بشارت کے محلے میں چند افراد نے چیخ تو سنی لیکن ہر طرف پچھل پیری کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ کسی کو گھر سے باہر نکل کر یہ پوچھنے کی جرد نہ ہوئی کہ چیخ کا سبب کیا تھا جس جس نے چیخ سنی اس نے یہی سوچا کہ صبح دیکھ لیں گے کہ کیا ہوا صبح تک بشارت مسیح کی بیوی نے ہوش میں آ کر سارا معاملہ اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے سر پکڑ لیا تمہیں رات کی تاریکی سے انتاظہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کیا وقت ہوا ہوگا دوسری بات یہ کہ میری گھڑی کل شام پانچ بجے رک گئی تھی اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی زبائش یعنی کپڑوں کے حوالے سے ایسا حساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیں جو کچھ تم بتا رہیے اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ ڈائن کوئیں پر آتی ہے لیکن اس کو کوئیں پر آنے کی کیا ضرورت اگر اس نے پانی پینا ہوتا تو جنگل میں کئی جشمیں ہیں اور اگر اس نے کچھ برا کرنے کی نیت سے گاؤں کی طرف آنا تھا تو اسے کوئیں پر جانے کی کیا ضرورت تھی ہو سکتا ہے اسے پتا ہو کہ میں کوئیں پر آؤں گی دعا نے شوہر کی بات کاٹ دوئے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اسے اس بات کا ہوئی دھیان ہوتا کہ تم اسے پتھر مار سکتی ہو تو وہ ایسا نہ کرتی کہ تمہارے لیے کوئے میں اترتی تمہیں تو وہ باہر زیادہ آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی تم جب پانی بھر رہی ہوتی تو پیچھے سے وار کر سکتی تھی چلو اب تو صبح ہو گئی ہے یقیناً وہ کہیں چلی گئی ہوگی کیا پتا میرے پتھر سے وہ مر گئی ہو نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر پتھر اس کو اتنے زور سے لگتا کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا تو آگے سے اس طرح نہ بولتی جیسے اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گی تم سے دوسرا یہ غیر مری مخلوق ہے اس کو پتہ نہیں پتھر کا اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے علم میں تھا کہ اس کوئے میں بہت کم پانی ہے اور وہ اس کے اندر کھڑی ہو سکتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بشارت مسیح کے چہرے کا رنگ بدلا کیا ہوا آپ کو بیوی نے گھبرا کر کہا دیکھو کوئے میں پانی بہت ہی کم سہی لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ ایک عورت اس میں کھڑی ہو اور اس کا اوپر والا دھرڈ نظر آ رہا ہو سیدھا سا مطلب ہے کہ ڈائن کا قد عام عورتوں سے دھوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے شوہر کی بات سن کر بیوی تھر تھر کامنے لگی تم ڈر ہو نہیں بشارت نے بیوی کو حوصلہ دیا دیکھو بچے جاکنے والے ہیں میں تم ایسی لیے اس کمرے میں لائے کہ ان کو خبر نہ ہو ان کے سامنے مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کرنا اور کسی اور سے بھی یہ بات کرنے کے ضرورت نہیں کوئی بندہ باہر نہیں نکلا سو کسی نے اگر تمہاری چیخ سنی بھی ہے تو اسے کیا ملوم کہ یہ تمہاری چیخ ہے صبح کوئی بات بھی کرے تو تم مکر جانا تھوڑی دیر بعد جب ہر طرف روشنی تھی تب بشارت کوئے پر اس نیت سے گیا کہ شاید کچھ اور سراغ مل جائے جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار پا کر بیوی نے پوچھا خیریت تو ہے کیا ڈائن تھی وہاں نہیں وہاں نہیں تھی بس ایسے ہی دماغ پر خوف سچا گیا ہے پتہ نہیں کیوں بشارت نے جواب دیا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہئے اس گھر سے بھی اور اس علاقے سے بھی دعا نے خوفزدہ لہجے میں کہا ایسا بلکل نہیں ہو سکتا مجھ پر بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہے نوکری تو کہیں بھی مل سکتی ہے لیکن بچے مجھ سے بہت مانوس ہیں اگر میں یہ سکول چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تو کیا خبر پیچھے بچوں کا پڑھائی میں اس طرح دل لگے یا نہ لگے بچارے پہلے ہی ماسٹر سلیم کی وفات کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہیں بچوں کی تعلیم کے علاوہ بھی سوالے سے میری دو باتیں یاد رکھو پہلی بات تو یہ کہ ڈائن ہمارے پیچھے نہیں لگے ہوئی یہ تو تم خود اپنی بے وکوفی کی وجہ سے آدھی رات کو کونے پر چلی گئی جس کے باعث تمہارا ڈائن سے سامنا ہوا دوسرا جو اس نے بدلے کی بات کی اس سلسلے میں ایسا کریں گے کہ تم رات کو باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ سہن میں بھی امید ہے خدا اس مسئلے کا جلد کوئی حل نکالے گا ہاں باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں چلے صحیح ہے میں مغرب کے بعد ہر طرح سے احتیاط کروں گی بس آپ نے اب ہمیشہ شام ڈھلے سے پہلے گھر آ جانا ہے دعا نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا تم نہ بھی کہتی تو بھی ایسا ہی کرنا تھا میں نے بشارت نے جواب دیا دو دن بعد دونوں دیہاتوں خاص طور پر ڈلوال کے رہنے والوں کو ایک عجیب پرسرار صورتحال کا سامنا تھا مغرب کے دو تین گھنٹے بعد گاؤں میں ہلکل کی کافور کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی کافور کو عام طور پر مردے کے کفن میں رکھا جاتا تھا پہلے تو کم لوگوں نے اس کی طرف دھیان دیا پھر جب یہ خوشبو تیز ہونے لگی تو چند لوگوں نے حمد کی پہلے ساون سنگھ باہر نکلا اور اس نے آواز لگائی بھائیو باہر نکلو اس طرح کام نہیں چلے گا اس طرح کب تک ہم بھزدلوں کی طرح اندر شپے رہیں گے اس کی آواز سن کر لوگ کا حصہ اس طرح اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ساون سنگھ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کافور کی خوشبو بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق قبرستان سے ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا جیسے ہی میرے نتنوں نے کافور کی خوشبو کو محسوس کیا مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی اس کا مطلب ہے ڈائن قبرستان میں ہے چلو آو وہیو آج اس کسے کو ختم کریں مجمع سے ایک اور آواز آئی ہمیں جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا اور اس طرح چانک دھاوے کے بجائے منصوبے سے ڈائن کو گھیرنا ہوگا ساون سنگھ نے تجویز دی کیا کیا جائے ساون سنگھ تم ہی بتاؤ کسی نے پوچھا پہلے تو کوئی وقت ضائع کی بغیر کسی کو برک رفتار گھوڑے پر جا کر ساتھ والے گاؤں اطلاع کرنی چاہیے وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے اس جگہ اکٹھے ہونا چاہیے جہاں سے راستہ قبرستان کو جاتا ہے ساون سنگھ اس سے کیا ہوگا اگر ہم اکٹھے ہو کر چلے بھی گئے ڈائن کے پاس غیبی طاقتیں ہیں کیا پتہ وہ غائب ہو جائے مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی اس بات کا جواب بھی کسی نے مجمع کے اندر سے ہی دینا شروع کر دیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا قبرستان اتنے میں کوئی گھوڑا لے کر آ گیا فوراں پہنچو ساتھ والے گاؤں اور وہاں جا کر خبر کرو کہ ڈائن قبرستان میں کوئی قبر کھود رہی ہے گاؤں کے سارے مرد اپنے ساتھ لانا صرف عورتوں بزرگوں اور بچوں کو گاؤں میں رکنے کا کہنا اور ہاں انہیں لے کر چوک میں پہنچو جہاں سے راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے یہ بات سن کر گھڑ سوار ہوا ہو گیا ساتھ ہی ساون سنگھ نے اپنے گاؤں کے سارے مردوں کو ساتھ قبرستان لے جانے کی منادی کرنے لگا تھوڑی دیر میں ساون سنگھ کے گاؤں کے سارے مرد ایک جگہ اکٹھے ہو کر وستی چوک کی طرف بڑھ رہے تھے غلام حبیب نے فضاء میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خوشبو کس چیز کی ہے کہ اچانک اس کی بیوی گویا ہوئی یہ کافور کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کافور کا نام سنتے ہی غلام حبیب نے چونکتے ہوئے کہا ضرور کوئی گھر پڑھ ہے اتنے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی غلام حبیب اٹھ کر بیٹھ گیا غلام حبیب اور عشوق کا گھر چونکہ گاؤں کے شروع میں ہی تھا سو ان دونوں کو گھوڑے کی ٹاپوں اور سوار کی آواز پہلے سنائی دی سوار کچھ کہہ رہا تھا جو کہ پہلے تو سمجھنا مشکل تھا لیکن اب آواز بہت واضح ہو گئی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا جاگو گاؤں والو جاگو سب سے پہلے غلام حبیب اور عشوق باہر نکلے سوار نے اتر کر غلام حبیب اور عشوق کو ساری صورتحال بتائی ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی گھروں سے نکل آئے تھوڑی دیر بعد دونوں دے ہاتھوں کے مرد اس چوک میں جمع تھے جہاں سے رستہ قبرستان کی طرف جاتا تھا لوگ ڈنڈے تلواریں برچیاں اٹھائے ہوئے تھے اکہ دکہ کے پاس بندوقیں بھی تھیں ہر کوئی غصے سے لبریس تھا غلام حبیب نے بولنا شروع کیا دیکھو بھائیو ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد صرف انسانیت کو ایک افریت سے نجات دلانا ہے سو اس مقصد میں اگر کسی کی جان چلی گئی تو وہ انسانیت کا شہید ہوگا کافور کی خوشبو بتا رہی ہے کہ ڈائن کبر کھوچ چکی ہے اب ہمیں فوراں قبرستان کو چاروں طرف سے گھیر کر اور اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے امید ہے ایک تو ویسے ہی زیادہ لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنی شیطانی طاقتوں سے کام نہیں لے سکے گی اور دوسرا آپ لوگ اپنے اپنے مذہب کی چیزیں بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ڈائن کی شیطانی طاقتیں ہمارا سامنا کرتے وقت کمزور ہو جائیں کچھ ہی دیر بعد میں دونوں دہات کے لوگ بلند آواز میں اپنی اپنی مذہبی کتابوں سے یاد کی ہوئی چیزیں بلند آواز میں پڑھتے ہوئے قبرستان کی طرح بڑھ رہے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی قبر کھلی ہوئی نہیں تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ کافور کی خوشبو بھی اچانک ہی غائب ہو گئی تھی ہر کوئی حران تھا کہ یہ کیا ہوا ڈائن ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئی دعا کرو کہ وہ دونوں دہاتوں میں خیر ہو کیونکہ وہاں تو سب بچے عورتیں اور بزرگی ہیں کسی نے کبکباتوی آواز میں کہا جسے سنتے ہی سب کے جسموں میں ایک سنسنہ ہٹ دوڑ گئی اور وہ سب اپنے اپنے گاؤں کی طرف دوڑ پڑے لیکن لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ڈائن اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی بشارت مسیح کی بیوی دعا مسیح اپنے گھر کے اندر اپنی ایک لوتی بیٹی کے ساتھ خوفزدہ حالت میں بیٹھی تھی صرف وہ ہی نہیں دونوں دہاتوں کی عورتیں بچے اور بزرگ خوف میں تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا کبھی وہ سوچتے کہ چونکہ لوگ زیادہ ہیں اس لیے ڈائن کا مقابلہ کر لیں گے کبھی سوچتے کہ ڈائن اپنی پرسرار طاقتوں کو استعمال کر کے کوئی بڑا نقصان نہ کر دے بشارت مسیح کی بیوی بھی اسی خوف میں مبتلا تھی اسے ایک ناگوار بھو کا احساس ہوا تو اس نے اٹھ کر کہ مغربی دیوار کے پاس کوئی چل رہا ہے اندھیرے میں اسے صاف نظر تو نہیں آرہا تھا لیکن ایک ہیولہ سا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اسے محسوس ہوا کہ جیسے گلی میں کوئی ہے لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کیا چیز ہے اگلے ہی لمحے وہ ہیولہ نما چیز اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب وہ اس دیوار جو کہ نسبتاً چھوٹی تھی اس کے اوپر سے اپنا قدم سہن میں رکھ دیتی ہے پھر دوسرا پاؤں بھی اندر لے آتی ہے دعا مسیح نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑی عورت نما مخلوق ان کے سہن میں کھڑی ہے جس کا قد عام عورت سے دھگنا ہے اور اس نے اپنے لمبے اور گھنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے دعا مسیح کی چیہوں کی آواز سے وہ مخلوق واپس بھاگ جاتی ہے اتنے میں محلے سے ایک دو عورتیں یہ سوچ کر حمد کر کے باہر نکلاتی ہیں کہ ڈائن تو اس وقت قبرستان میں ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے دعا مسیح اپنی بچی سے لبر جاتی ہے بچی بھی بہت سہم چکی ہوتی ہے اتنے میں گلی سے عورتوں کی آواز آتی ہے کیا ہوا بہن دروازہ کھولو لیکن خوف میں گھری دعا کو کچھ دھیان نہیں رہتا کہ باہر کوئی کیا کہہ رہا ہے اس نے سوچا کہ یہ بھی ممکن تھا کہ ڈائن عورت کی آواز میں بات کر رہی ہو اتنے میں گاؤں کے اندر ایک شور سا اوبرتا ہے ڈائن کے پیچھے جانے والے لوگ واپس گاؤں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد بشارت مسیح کی آواز اس کے گھر کے دروازے سے ٹکراتی ہے دعا دروازہ کھلو میں ہوں بشارت ساتھ ہی محلے کی عورتوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے بشارت ان عورتوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا لیکن ان عورتوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے چیخوں کی آواز سنی ہے بشارت نے سہن کی دیوار کود کر اندر جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی دعا نے حمد کر کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا پھر وہ سہن کے دروازے کی طرف بڑی کامپتے ہاتھوں سے سہن والے دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے اپنے شوہر بشارت مسیح اور محلے کی عورتوں کے ساتھ کچھ مردوں کو بھی کھڑا بایا اس حوالے سے لوگوں کی رائے منقسم تھی کچھ کے خیال میں ڈائن سچ میں اسی نیت سے بشارت کے گھر گئی تھی کہ اس کی بیوی کو مار دے لیکن جب اس نے اسے دیکھنے کے بعد چیخیں ماری تو وہ بھاگ نکلی کچھ کا خیال تھا کہ ڈائن کا مقصد دعا کو مارنا نہیں بلکہ گاؤں اور علاقے میں مزید خوف فیدہ کرنا تھا جو کہ اس نے کر دیا تھا کسی کی رائے تھی کہ لوگوں کے بروقت پہنچ جانے کے وجہ سے دعا کی جان بچ گئی ورنہ ڈائن نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی بہرحال کچھ بھی ہو ایک بات تیہ تھی کہ علاقے کے لوگوں کی نیندیں اڑ چکی تھی پارس علی کی نیند بھی اڑ چکی تھی لیکن اس کی وجہ خوف نہیں بلکہ اپنے استاد کے قتل کے انتقام کا جذبہ تھا پارس علی ہر وقت اس فکر میں غرق رہتا کہ کیسے اس عذاب سے علاقے والوں کی جان چھوڑائی جائے لیکن اسے کوئی راہ نظر نہ آتی پھر ایک دن قدرت نے اس کی رہنمائی کا فیصلہ کیا مہا اتار بابا جی کی حصیت ایک اساتیری کردار کسی تھی لیکن یہ کردار حقیقی تھا ان کے بارے میں کسی کو مکمل معلومات نہ تھی اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ ان کا مذہب کیا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ایک ایسے درویش ہے جو خود بخود اس انسان کو نظر آ جاتے ہیں جس پر وہ عشکار ہونا چاہتے ہیں عام روایت یہی تھی کہ وہ کلر کہار کے جنگلوں میں کہیں رہتے ہیں وہ جنگل جو میلوں پر پھیلا ہوا تھا جتنے بھی لوگوں کا ان سے سامنا ہوا کلر کہار کے جنگلوں میں ہی ہوا سب بھی ان کا ایک جیسا ہلیہ بتاتے نورانی چہرہ لمبا سفید جوغہ آنکھوں میں ایسی چمک کہ ان کی آنکھوں میں دیکھا نہ جا سکے ڈائین والے معاملے کے بعد کہون کی وادی سے کچھ لوگوں نے کلر کہار کے جنگلوں کا اس نیت سے روح کیا کہ شاید ان کا سامنا مہا اتار بابا جی سے ہو اور وہ ان کے روبرو ڈائین والا مسئلہ رکھیں لیکن کسی کا بھی سامنا مہا اتار بابا جی سے نہیں ہوا سو تھا کھار کر لوگوں نے کلر کہار والے جنگل میں مہا اتار بابا جی کی تلاش ترک کر دی کیونکہ ایک تو آٹھ میل دور جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی اور جنگل میں وقت گزارنا تو اور بھی مشکل تھا کلر کہار کا جنگل خطرناک جانوروں سے اٹھا پڑا تھا جس کی وجہ سے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے کلر کہار کے جنگل کا روح کرنا مناسب نہ سمجھا اب لوگوں نے اس خیال سے بھی کلر کہار کے جنگل میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اگر مہا اتار بابا جی کو ڈائین والے مسئلے کا حل بتانا ہوتا تو ان لوگوں میں سے کسی کو بتا دیتے جو کلر کہار کے جنگل میں ان سے ملاقات کی نیت سے گئے تھے سو اب کسی کا خیال مہا اتار بابا جی کی طرف نہ جاتا پارس علی اپنے گھر بیٹھا تھا کہ اسے اپنے دوست دیپک کی آواز سنائی دی دیپک ابھی اس کے دروازے پر نہیں پہنچا تھا لیکن پارس علی اس کے آواز سن کر دروازے پر آ گیا کیسے ہو دیپک اور کیسے آنا ہوا آؤ اندر آؤ نہیں میں اندر نہیں آؤں گا میں تمہیں لینے آیا ہوں مجھے کٹاس راج جانا ہے مندر کے پنڈت شف داس کو گائے کا گھی دینے ہم ہر مہینے ان کو گھی دیتے ہیں ویسے تو ہمیشہ پنڈت کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے لیکن اس بار کوئی نہیں آیا اببا نے کہا جا کر ایک تو ان کی خیریت معلوم کروں اور ان کو یہ گھی دے کر آؤں تم میرے ساتھ چلو تمہارے گاؤں سے تو ویسے بھی کٹاس راج نزدیک ہے ہاں سامنے ہی تو ہے پہاڑی پر اکثر مندر کی گھنٹیوں کی آواز ہمارے گاؤں میں بھی سنائی دیتی ہے پارس علی نے جواب دیا تم ذرا ٹھہرو میں اممہ کو بتا کر آتا ہوں یہ کہہ کر پارس ماں سے اجازت لینے اندر چلا گیا کچھ ہی دیر بعد دونوں دوست کٹاس راج کے راستے پر تھے راستے میں دیپک نے بتایا کہ لوگوں نے ٹائن کے خوف سے کٹاس راج کے مندر جانا بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ اب گاؤں کے اندر بننے ہوئے مندر میں چاہتے ہیں سو اببا کو اس لیے فکر ہوتی کہ کوئی پنڈت کی خیریت بتانے والا بھی نہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے یار دیپک تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے جہاں تک مندر میں لوگوں کے نا جانے کی بات ہے تو بہت سے لوگوں نے مسجد جانا بھی چھوڑ دیا ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر سے نہ نکلیں ویسے ہمت ہے یار پنڈت شیف داس اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی وہ ان حالات میں بھی وہاں رہتے ہیں اور ڈائن کے خوف سے نہیں بھاگے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے دیپک نے جواب دیا آدھے گھنٹے میں دونوں دوست مندر کے پنڈت شیف داس کے سامنے بیٹھے تھے آپ کے لئے گھی لائے ہوں دیپک نے گھی پنڈت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا نہیں بیٹا اب اس کی ضرورت نہیں یہاں جتنے لوگ تھے وہ سب ڈائن کے خوف کی وجہ سے چلے گئے ہیں اب میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں سو میں نے اتنا گھی کیا کرنا ہے ویسے بھی میں گھی کا اتنا شوقی نہیں ہوں تم لوگوں کا بہت شکریہ کہ تم ان حالات میں میرے لئے گھی لے کر آئے ہو میں تمہارا بہت ممنون ہوں تم یہ گھی واپس لے جاؤ ٹھہروں میں تمہارے لئے کچھ لاتا ہوں پنڈت اندر سے گڑ سے بنی میٹھی گولیاں لائے اس نے چند گولیاں دیپک کے ہاتھ پر رکھیں اس کے بعد اس نے پارس علی کے ہاتھ پر گولیاں رکھنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پارس علی کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں کچھ دیکھ کر وہ عجیب طرح چونکا اس کے ہاتھ سے گولیاں گر گئیں اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پارس علی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتیلی کو بغور دیکھنے لگا پنڈت کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے وہ بار بار پارس علی کے ہاتھوں کو دیکھتا کبھی ایک ہاتھ تو کبھی دوسرے کو کیا دیکھ رہے ہیں پنڈت جی دیپک نے حیرانی بھرے لہجے میں سوال کیا پارس علی پہلے ہی پنڈت کے اس عمل پر گنگ سا ہو گیا تھا ان ہاتھوں میں بہت عجیب نشانیاں ہیں پنڈت شیف داس نے پارس اور دیپک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیسی نشانیاں دیپک نے سوال کیا بیٹا ان ہاتھوں پر صاف لکھائے کہ یہ بچہ کم عمری ہی میں کوئی بڑا کام کرے گا ایسا کام جس کی وجہ سے اسے صدیوں یاد رکھا جائے گا لیکن میں اس عمر میں ایسا کیا کر سکتا ہوں پارس نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا بیٹا جب قدرت نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ کام لے لیتی ہے پنڈت نے کہا پنڈت جی ذرا تفصیل سے دیکھیں اور بتائیں پارس نے کہا نہیں بیٹا جو کچھ نظر آیا وہ بتا دیا اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم کیا کروگے سوائے اس کے کہ تم کوئی بہت بڑا کام کروگے پنڈت جی عمر تو اب زیادہ ہی ہو گئی ہے یا یوں کہہ لے کہ زیادہ ہونے جا رہی ہے کیا لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ عمر گزر گئی ہو جس کی آپ بات کر رہے ہیں پارس نے سوال کیا نہیں بیٹا پہلی بات یہ کہ تم ابھی کم عمر ہی ہو اور دوسرا جس سطح کا کام تم نے کرنا ہے وہ اگر پانچ سال بعد بھی کروگے تو وہ کام بھی تمہاری عمر کے حساب سے بہت بڑا ہوگا پنڈت شیف داس کا جواب سن کر پارس علی اور دیپک کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے پنڈت نے دوبارہ بات شروع کی تم دونوں جلدی گھر جاؤ تم دونوں بہت قیمتی انسان ہو سو میں نہیں چاہتا کہ کوئی حادثہ ہو ویسے تو تمہارے ہاتھ میں لکھا ہے کہ کسی بڑے مقصد کے حصول سے پہلے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے سو فوراں اپنے اپنے گھر پہنچو پچھل پیری ڈائن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب اور کہاں حملہ کر دے مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس کا انجام قریب ہے کل رات مراکمے میں بھی مجھے اس بات کا اشارہ ملا لیکن تم جلدی سے گھر جاؤ اور اپنا خیال رکھنا پنڈت نے بات مکمل کر کے پارس اور دیپا کو مندر سے رخصت کیا واپسی پر پارس اور دیپا کا اپس میں یہی بات کرتے رہے کہ پنڈت نے ایسا کیوں کہا وہ کیا کام ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا پارس علی کو پنڈت کی یہ بات شروع میں تو انتہائی بے سرو پا لگی لیکن کچھ دن کے بعد اس کے دل نے اس بات کی گواہی دینی شروع کر دی کہ ایسا کچھ ہوگا ضرور مگر اس کے ہاتھ یہ سرہ نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیا ہوگا اور کچھ دن کے بعد اس کے دل میں ایک ایسی خواہش نے کروٹ لینی شروع کر دی جس پر اس کے وجدان نے گواہی دی کہ یہی وہ کام ہے جس کے حوالے سے اس کے ہاتھ میں نشانیاں ہیں وہ خواہش تھی مہا اتار بابا جی سے ملاقات کی خواہش اور ان سے مل کر پچھل پیری ڈائن کے خاتمے کا راستہ نکالنا پارس علی نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ مہا اتار بابا جی کلر کہار کے جنگلوں میں ہی کہیں رہتے ہیں لیکن وہ بہت کم لوگوں کو نظر آئے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے کہ مہا اتار بابا جی ایک فرضی کردار ہے لیکن پارس کا دل مہا اتار بابا جی نہ صرف اسے نظر آئیں گے بلکہ وہ پچھل پیری ڈائن کے خاتمے کے لیے بھی اسے کوئی راستہ دکھائیں گے پارس نے اگلی صبح جب دیپک سے جب یہ بات کی تو پہلے دیپک نے یہ کہہ کر اتفاق نہیں کیا کہ مہا اتار بابا جی سے ملاقات کرنے کے لیے آج تک ہزاروں لوگ جنگلوں میں بٹھکتے رہے لیکن کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی سوائے چند دیکھے بہت سے تو اس خواہش کی دھن میں اپنی جان بھی گما بیٹھے لیکن جب پارس علی نے اپنے ہاتھوں کی لکی رو کے حوالے سے پنڈت کی پیش کوئی کا ذکر کیا تو دیپک چونگ پڑا ہاں یار پارس بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل دور کلر کاہار ہم جائیں گے کیسے اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو کون سا مہا اتار بابا جی نے ہمیں اسی وقت مل جانا ہے ان سے ملاقات کیلئے نہ جانے ہمیں کتنے دن وہاں رہنا پڑے اور اس کے لئے گھر سے اجازت نہیں ملنی بلکہ گھر والوں نے تو کلر کاہار کے جنگلوں کا سن کر ہی ہمیں وہاں جانے نہیں دینا وہاں رکنے کیلئے اجازت مل جائے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اوپر سے جنگلی جانوروں کے حملے کا خدشہ دیپک نے ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر دی پارس نے ساری بات دو ہی جملوں میں سمیٹ دی دیپک ایک تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤگے دوسرا وہاں جانے کے حوالے سے مسئلے کا حل وہی بتائے گا جس نے میرے ہاتھوں ایک بڑے کام کے ہونے کی پیش کوئی گی کیا مطلب تم پنڈی جی کی بات کر رہے ہو دیپک نے کہا ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں لیکن اب کی بار تم میرے ساتھ نہیں آوگے میں کے لئے ہی پنڈی جی سے ملاقات کروں گا کیا معلوم وہ تمہارے سامنے کوئی بات نہ کریں پارس دیکھو تم جلد بازی کر رہے ہو پہلی بات ہو یہ کہ پنڈی جی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ میں مہا اتار بابا جی سے ملاقات کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ جس بڑے کام کے حوالے سے پنڈی جی نے بات کی ہے وہ کوئی اور کام ہو اور کیا معلوم اس کام کا وقت بھی ابھی ہے یا بعد میں اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تمہاری مہا اتار بابا جی سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو کیا وہ تمہاری پچھل پیری ڈائن سے جان چھوڑانے کے حوالے سے کوئی مدد کریں گے دیپک نے کہا تمہاری باتیں اپنی جگہ ٹھیک سہی لیکن دل کی آواز کی اپنی اہمیت ہے اور اس وقت میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میری نہ صرف مہا اتار بابا جی سے ملاقات ہوگی بلکہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات کا راستہ بھی بتائیں گے بس دعا کرو جس بات کی میرا دل گواہی دے رہا ہے وہ جلد سے جلد عملی صورت میں ظاہر ہو اگلے روز پارس علی کٹاس راج کے مندر کے پنڈت شف داز کے سامنے بیٹھا تھا پارس اپنی بات بیان کر چکا تھا پنڈت پارس کی بات سن کر کسی گہری سوچ میں کم ہو گیا بیٹا بظاہر دیکھا جائے تو یہ بات بہت آسان لگتی ہے کہ کوئی مہا اتار بابا جی سے ملاقات کی خواہش دل میں لیے جنگل میں جائے اور ان سے ملاقات ہو جائے لیکن سچ یہی ہے کہ اس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے یہ سب نصیب کا کھیل ہے کئی لوگ بابا جی سے ملاقات کی خواہش میں جنگل کے دنیدوں کا رزق بن گئے اور کئی ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ بابا جی ان کے رو برو ہوئے جن کو بابا جی کے بارے میں علم ہی نہیں تھا اور انہیں ان کے مسئلوں کے حل کے بارے میں بتایا یہی وجہ ہے کہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا سو بہتر یہ ہے کہ تم مہا اتار بابا جی سے ملاقات کے حوالے سے اپنی خواہش ختم کر دو اور ویسے بھی تمہیں گھر سے اجازت نہیں ملنی جنگل میں جانے کے لیے اور اگر مل بھی گئی تو اس عمر میں اکیلے جنگل میں جانا ٹھیک نہیں وہاں بہت خطرناک جانور بھی ہیں پنڈیت جی مہا اتار بابا جی کا مصب کیا ہے پارس نے پنڈیت کی باتوں کے جواب میں بظاہر ایک بے ربد سوال کر دیا انسانیت اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا یہ سوال ایک ایسے شخص نے پوچھا تھا جس سے بابا جی کا سامنا ہوا جواب میں بابا جی نے کہا کہ ان کا مذہب انسانیت ہے اور ان کی بات کی تصدیق ان کے عمل سے بھی ہوتی ہے انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کی مدد کی لیکن پارس تم نے یہ سوال کیوں کیا آپ کے اس جواب کے اندر ہی آپ کے سارے خدشاک کا جواب موجود ہے آپ نے خود کہا کہ بابا جی کا مذہب انسانیت ہے اور میرا ان سے ملنا کسی ذاتی مقصد کا حصول نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ ان سے ملاقات کی خواہش لے کر گئے ہوں گے ان کے سامنے اپنی ذاتی خواہشات ہی ہوں گی لیکن میں تو ایک اجتماعی مقصد لے کر جا رہا ہوں سو مجھے یقین ہے بابا جی ضرور مجھ سے ہم کلام ہوں گے پارس کی باتیں سن کر پنڈیت لا جواب ہو گیا تھوڑی دیر بعد پنڈیت نے اپنا رویہ تبدیل کرتے ہوئے کہا میں تیار ہوں تمہارا ساتھ دینے کے لیے لیکن میرے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں کہ کس طرح تمہارا ساتھ دیا جائے وہ میں آپ بتا دوں گا آپ کو پارس علی نے کہا بھلا کیسے پنڈیت نے ہرانی سے پوچھا بس مجھے ایک آت دن کا وقت دے میں ایسا منصوبہ بناوں گا جو آپ کے لیے بھی مشکل کا باعث نہ ہوگا اور میلے لیے بھی آسان رہے گا صرف آپ کا ساتھ چاہیے پنڈیت نے ہامی بھر لی دو دن بعد پارس علی اپنے دوست دیپک کے ساتھ پنڈیت کے سامنے بیٹھا اپنا منصوبہ پیش کر رہا تھا منصوبہ یہ تھا کہ پنڈیت دیپک کے والد سے کہے گا کہ اس نے کہیں جانا ہے اس لیے مندر کے تیخانے میں رکھی قیمتی اشیاء کے حفاظت کے لیے کسی رکھوالے کی ضرورت ہے دیپک کے والد اس کا ذکر اپنے بیٹے سے ضرور کرے گا جو ہی سندر کمار اس کا ذکر دیپک سے کریں گے دیپک رائے دے گا کہ کسی اور کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت میں اور پارس تین دن کے لیے مندر میں رک جاتے ہیں اس کے بعد پارس مہا اتار بابا جی سے ملاقات کی نیت سے تین دن کے لیے کلر کاہر کے جنگلوں میں چلا جائے گا پنڈیت اور دیپک کٹاس راج کے مندر میں ہی رہیں گے تمہارا منصوبہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر دیپک کے والد نے کسی اور کے مندر میں رہنے کب اندبس کر دیا تو پھر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود یہ کہیں کہ میں مندر میں رہ لیتا ہوں تب کیا کریں گے پنڈیت نے پوچھا پارس علی کہنے لگا پنڈیت جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھل پیری ڈائن کے خوف سے مندر کوئی بھی مندر کی رکھوالی کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی اور جہاں تک دیپک کے والد کے اکیلے رہنے کی بات ہے تو وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکیں گے لیکن جس سطح کا قلبی لگاؤ ان کا آپ کے ساتھ ہے وہ پریشانی کے عالم میں اور کسی سے نہیں تو دیپک سے بات ضرور کریں گے اور جب دیپک یہ بات کہے گا کہ پارس علی میرے ساتھ ہوگا تو وہ ضرور مان جائیں گے اور جہاں تک میرے گھر سے اجازت کی بات ہے تو دیپک کے والد کو میرے والد انکار نہیں کریں گے اور ویسے بھی ایک تو مندر کا تخانہ محفوظ جگہ ہے دوسرا پچھل پہری ڈائن کے عطاب کا رخ جنوبی پہاڑیوں اور دونوں دہاتوں کی طرف ہے مندر مشرقی رخ پر ہیں اور ویسے بھی ہماری نیت انسانیت کے خدمت کرنا ہے نہ کہ کسی ذاتی مقصد کا حصول ہے زوقدرت کی طرف سے ہماری مدد ضرور کی جائے گی آپ کل ہی دیپک کے والد سے ملیں اور کسی سے گھوڑے کے بندبست کا بھی کہیں یہاں سے کلر کا ہر تک پیدل جانا ممکن نہیں پارس نے سارا منصوبہ پنڈر کے آگے رکھ دیا تم فکر نہ کرو پارس اصل کام ہو جائے تو گھوڑے کا بندبست کوئی مشکل کام نہیں پنڈر نے جواب دیا قدرت کی طرف سے سچ میں پارس علی کی مدد ہوئی اس کا دیا ہو منصوبہ کامیابی سے ہم کنار ہوا پنڈر کی بات کے جواب میں دیپک کے والد نے ایک دن کی محلت مانگی اور اسی محلت کے دوران انہوں نے دیپک سے بات کی جس پر دیپک نے پارس کے دیوہ منصوبے کے مطابق اپنے اور پارس علی کو تین دن مندر میں قیام کرنے کی تجویز دی اس کے بعد دیپک کے والد نے غلام حبیب سے بات کی جس کی انہوں نے حامی بھر لی اب مسئلہ سکول سے دو دن چھٹی لینے گا تھا ایک دن تو ویسے ہی اتوار کی چھٹی تھی لیکن یہ مسئلہ بھی غلام حبیب نے بشارت مسیح سے بات کر کے حل کر دیا جمعرات کو سکول سے واپسی پر پارس علی اور دیپک کٹاس کے مندروں کی طرف روانگی کے لیے تیار تھے دیپک کے والد بھی انہیں الویدہ کہنے غلام حبیب کے گاؤں میں موجود تھے رخصت ہوتے وقت دونوں کو گلے لگانے کے بعد غلام حبیب نے کہا اپنا خیال رکھنا اور ہر طرح سے چوکس رہنا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں ہم ہر طرح سے محتاط رہیں گے پارس علی نے جواب دیا دیکھو بچوں ہر آدمی مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا ہے سو مشکل وقت میں اسی کو کام کہا جاتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے پنڈی جی نے ہمیں مشکل وقت میں یاد کیا ہے سو ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے اور ویسے بھی تیخانے میں رکھی قیمتی اشیاء کے حوالے سے پنڈی جی نے کہا ہے کہ وہ واپسی پر ان کو تھوڑی عرصے میں غریب لوگوں میں بانٹ دیں گے سندر کمار کی باتوں کے جواب میں دیپک نے بھی چند حوصلہ افضاء باتیں کی دونوں دوست تھوڑی دیر میں کٹھاس راج کے مندر میں پنڈیت کے سامنے بیٹھے تھے پنڈیت شف داس نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا دیکھو پارس وقت بہت کم ہے ایک مرتبہ پھر سوچ لو یہ کام آسان کام نہیں بلکہ جان کی بازی لگانے جیسا ہے نئی پنڈی جی میرا ارادہ نہیں بدل سکتا اگر میں کسی ذاتی مقصد کیلئے کچھ کر رہا ہوتا تو میرے فیصلے میں ترمیم کے امکانات ہوتے لیکن یہ تو انسانیت کی فلا کا ایک اجتماعی مقصد ہے اس میں اگر میری جان بھی چلی گی تو میں اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا پارس کا جواب سن کر پنڈیت نے کچھ اور کہنے کی گنجائش نہ سمجھی اور آگے کے منصوبے سے پارس علی کو اگاہ کرنے لگا دیکھو پارس میں نے بہت اچھے گھوڑے کا مندبس کیا ہے لیکن اس کے باوجود فاصلہ زیادہ ہے ہم مغرب کے نزدیک کلر کہار کے جنگل میں پہنچیں گے تم پہلے وہاں اپنے رہنے کی جگہ تلاش کرنا تمہیں کوئی نہ کوئی غار مل جائے گا غار کے دہانے پر آگ جلا لینا تاکہ کوئی جانور اندر نہ آئے امید ہے قدرت خود تمہاری رہنمائی کرے گی پنڈیت شیف داس نے پارس علی کو گھوڑے پر اپنے پیچھے بیٹھنے کو کہا گھوڑے پر بیٹھتے وقت پارس علی نے دیپک کو گلے لگایا اور اس کا ہر قدم پر ساتھ دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا دیپک مجھے یقین ہے میری مہا اتار بابا جی سے ملاقات ضرور ہوگی اور اگر فرض کرو ایسا نہیں ہوتا اور میں وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہوں تو بھی تم انسانیت کی خدمت کے جذبے کو ماند نہ ہونے دینا یہ کہہ کر پارس علی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور پنڈیت نے گھوڑے کو اس رستے پر ڈال دیا جو کلر کہار کے گھنے جنگلوں کی طرف جاتا تھا شام کا وقت تھا پنڈیت نے جہاں گھوڑا روکا تھا وہاں سے کلر کہار کا جنگل شروع ہوتا تھا پنڈیت شفداس نے پارس علی کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دیکھو پارس مجھے تمہارے ہاتھ کی لکیریں اور مقصد کی لگن دیکھتے ہوئے یقین ہے کہ تم نہ صرف پیچھے نہیں اٹھوگے بلکہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوگے لیکن پھر بھی میں دوبارہ کہتا ہوں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرو بلکہ ایسا کرو کہ تم گھنے جنگل کے اندر جاؤ میں اندھیرہ ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا تم ابھی کچھ نہ کہو بلکہ گھنے جنگل کے اندر جاؤ اگر تم نے جنگل کو اندر سے دیکھ کر اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تو واپس آ جانا نہیں تو میں اندھیرہ ہونے کے کچھ دیر بعد واپس چلا جاؤں گا نہیں پنڈیت شفداز جی میں واپسی کے ارادے سے یہاں نہیں آیا پارس کے لہجے سے عظم جھلک رہا تھا تو پھر یہ لو ابلے ہوئے چاول اور آگ جلانے کے لیے پتھر جب تک یہ چاول ختم یا خراب نہیں ہوتے ان پہ ہی اپنا گزارہ کرنا ہوگا ان کے ختم یا خراب ہونے کے بعد جنگلی پھلوں پر گزارہ کر لینا اور یہ پتھر آگ جلانے کے لیے بہت اچھے ہیں ویسے تو جنگل سے بھی پتھر مل جائیں گے لیکن اس وقت تمہیں ایک تو آگ جلانے والے پتھر ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے دوسرا یہ پتھر بہت خاص پتھر ہیں ان سے دوسرے آگ جلانے والے پتھروں کے نسبت جلدی آگ لگائی جا سکتی ہے میں اتوار کے شام اس وقت سے تھوڑا پہلے اسی جگہ تمہیں لینے آوں گا پنڈیت کی باتوں کا پارس علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگ جلانے والے پتھر اور ابلے ہوئے چاول لے کر جنگل کی طرف چل پڑا جنگل میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نظر پنڈیت کی طرف دیکھا زبان سے تو پارس علی نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی نظریں پنڈیت سے ایک ہی وقت میں بہت سی باتیں کہہ رہی تھی جن میں سب سے نمائی بات یہ تھی کہ مقصد بڑا ہو تو قدرت انسان سے چھوٹی عمر میں بھی بڑا کام لے لیتی ہے ساتھ ہی پارس کی نظر میں پنڈیت کے لیے شکرے کے الفاظ تھے جن کو پنڈیت نے نمائی طور پر محسوس کیا تھا پارس جنگل میں داخل ہو چکا تھا وہ پہلی مرتبہ اتنا گھنا جنگل دیکھ رہا تھا اگرچہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اس کے باوجود جنگل میں اندھیرہ سا چھایا ہوا تھا ایک مرتبہ پارس کے دل پر گبرات شائی لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے استاد کا مردہ چہرہ آ گیا جن کو ڈائن نے ہلاک کر دیا تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مناظر پارس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے جن میں اس کے علاقے کے لوگوں کی ڈائن کی وجہ سے اٹھائے جانے والی تکلیفیں نمائی تھیں پارس کو فتح خان کے خاندان کی اپنے اداس جانوروں اور پرندوں کے ساتھ کی جانے والی حجرت بھی یاد آئی سو پارس علی کے ڈگمگاتے حوصلے کو سہارا ملا اور اس نے اس جیکین کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا جن میں سے ایک غار کو اس نے اپنے رہنے کے لیے چنا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ دن کو جنگل کے مزید اندر تک جا کر مہا اتار بابا جی کی تلاش کرے گا اور شام ہوتے ہی اس غار میں واپس آ جائے گا غار کے دھانے پر اس نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے آگ جلانے کا فیصلہ کیا جس کا مشورہ اسے پنڈیت نے دیا تھا پارس نے پنڈیت کے دیوئے پتھروں سے غار کے دھانے پر آگ جلائی اور خود غار میں ایک طرف سوکی گھاس بچھا کر لیڑ گیا ساری رات پارس نے آنکھویں آنکھوں میں کار دی اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن دل میں مہا اتار بابا جی سے ملاقات کی لگن خوف کے احسار کو کم کر دیتی پارس نے اکیلے گھر میں کبھی رات نہیں گزاری تھی سو اس کو جنگل میں رات گزارنا بہت مشکل لگ رہا تھا جس کی وجہ سے ساری رات کروٹے بدلتے گزر گئی صبح کے نزدیک پارس کی آنکھ لگ گئی پارس جاگا تو اس نے دیکھا کہ غار کے دھانے پر لگائی جانے والی آنکھ بچ چکی تھی اور باہر سورج کی روشنی دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ دوبہر کا وقت ہے پارس فورا جنگل کی طرف نکل گیا اور اس سے میت پر اس نے گھنے جنگل میں چلنا شروع کر دیا کہ کہیں اس کی ملاقات مہا اتار بابا جی سے ہو جائے گی اثر تک پارس اسی طرح جنگلوں میں بابا جی کو ڈھونٹا رہا اس کا سامنا کسی خطرناک جانور سے نہیں ہوا اکہ دکھا جگہ اس نے خرگوش اور ہرن دیکھے شاید سردیوں کی وجہ سے جانور اندر دبکے بیٹھے تھے پارس نے شکر کیا کہ سردیوں کی وجہ سے اسے سامپ اور دوسرے زہریلے کاٹنے والے ہشرات کی طرف سے کوئی خاص خطرہ نہ تھا پارس نے جنگلی بیر اور پھل کا کر گزارا کیا ابلے ہوئے چاول وہ غار میں ہی بھولایا تھا شام کو پارس واپس اپنے غار میں پہنچا تو بہت تک چکا تھا اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس طرح ایک تو بابا جی کو لگتار جنگل میں تلاش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے اس میں چلنا مشکل تھا دوسرا اس نے سن رکھا تھا کہ مہاوتار بابا جی جس کو بھی ملے خود ہی اچانک اس کے سامنے آگئے سو پارس نے ارادہ کیا کہ اگلے دو دن وہ جنگل کے مزید اندر جانے کے بجائے ادھر ہی کسی جگہ بیٹھ کر بابا جی کا انتظار کرے گا اس کے لیے اس نے غار کے سامنے ایک چھوٹے سے ٹیلے کا انتخاب کیا پارس کو تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی نیند آگئی تھی صبح اٹھ کر پارس اس ٹیلے پر بیٹھ گیا اور مہاوتار بابا جی سے ملاقات کی دعا کرنے لگا اس نے مہاوتار بابا جی کو آوازیں بھی دے دی لیکن صرف اس کی اپنی آوازی پلٹ کر اس تک آتی رہی پارس کو کبھی وقت کا گزرنا بہت مشکل لگتا لیکن جب وہ سوچتا کہ اگر اس کی مہاوتار بابا جی سے ملاقات نہ ہو سکی تو تب اس کو وقت کی کمی کا حساس ہونے لگتا پارس کے دل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خدشے نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہ اب شاید اس کی بابا جی سے ملاقات نہ ہوئے اسی کشم کشمے وقت گزرا اور ہفتے اور اتوار کی درمیانی راتہ پہنچی پارس کو ہلکا لکا بخار بھی ہو گیا تھا غار کے اندر لیٹا وہ اس پریشانی میں تھا کہ کل اثر کے وقت اس کو پنڈیت لینے آ جائے گا آج کے دن بھی اس کی مہاوتار بابا جی سے ملاقات نہ ہو بائی تھی اس کا دل ڈولنے لگا آج غار کے دھانے پر سلگائی جانے والی آگ بھی مدم سے ہی ہو گئی تھی کیونکہ پارس نے دل کے بوجل پن کی وجہ سے کم لکڑیاں اکٹھی گی لیکن آگ اس کے اندازے کے حساب سے جلدی ختم ہونے لگی پارس نے اندازہ کر لیا کہ آگ رات ختم ہونے سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی غار میں ہلکر کی روشنی تھی پارس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اب کچھ نہیں ہو سکے گا پچھل پیری ڈائن سب کو ختم کر دے گی میں اپنے استاد اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا انتقام نہیں لے سکوں گا میں انسانیت اور دوسری زی روحوں کو پچھل پیری کے شر سے نہیں بچا پاؤں گا میری علاقے سے ہر کوئی ہجرت کر جائے گا پارس کی آنکھوں سے آنسو اس کے رخصاروں سے ہوتے نیچے گرہ دے آگ بج گئی اور غار میں مکمل اندھیرہ ہو گیا لیکن پارس کا دھیان اب اس طرف نہیں تھا کہ غار میں اندھیرہ ہو گیا ہے پارس نے دوبارہ خود کلامی کے انداز میں وہی جملے کہنے شروع کر دیئے جو وہ کچھ دیر پہلے بول رہا تھا جیسے ہی وہ لفظ انسانیت پر پہنچا تو اچانک غار میں روشنی ہو گئی بہت تیز روشنی اتنی تیز کہ پارس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے پارس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا پارس کسی نے پارس کو آواز دی وہ شدید خوف کا شکار ہو گیا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی کب غار میں داخل ہوا پارس دوبارہ کسی نے پارس کو آواز دی پارس نے آواز کے اندر ایک عجیب سی الوہی پن اور اپنائیت محسوس کی اس نے ہاتھ آنکھوں سے اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے ایک بہت نورانی ہستی کری تھی سفید کپڑوں میں ملبوس سے ایک ایسے بزرگ کے جن کا چہرہ دے کر پارس کے دل سے جیسے ہر خوف ختم ہو گیا بزرگ کے گرد روشنی کا ایک حالہ تھا جس کی وجہ سے غار بھی روشن ہو چکا تھا غار کے اندر ایک پرکیف سی خوشبو بھی پھیل چکی تھی پارس کے دل نے گواہی دی یہی مہا اتار بابا جی ہیں اس سے پہلے کہ پارس کوئی سوال کرتا مہا اتار بابا جی نے خود ہی کہا میں مہا اتار بابا جی ہوں مجھے تمہارا یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے پارس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ بابا جی سے پوچھے کہ وہ کس طرح اچانک غار میں آگے اور ان کی آمد سے روشنی اور خوشبو کہاں سے اور کیوں آئی لیکن پارس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی مہا اتار بابا جی بولے بیٹا اپنے مقصد پر دھیان کرو اور صرف اسی حوالے سے بات کرو بابا جی کی بات سن کر ایک لمحے کو پارس علی کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا ساتھ ہی بابا جی نے دوبارہ بولنا شروع کیا تم پچھل پیری ڈائن سے اپنے علاقے والوں کی جان چھوڑانے کے لیے آئے ہونا یاد رکھو پچھل پیری ڈائن قدرت کی طرف سے ایک ظلم کا رد عمل ہے میں سمجھا نہیں بابا جی کون سا ظلم اور اگر کسی نے ظلم کیا بھی ہے تو سارے علاقے کو اس کی سزا کیوں مل رہی ہے پارس نے اکٹھے ہی سارے سوال کر دیئے تم خاموش رہو اور بس سنتے جاؤ بابا جی نے کہا قدرت ہر ظلم کا اپنے طریقے سے انتقام لیتی ہے قدرت کا انتقام بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے انفرادی بلکہ اجدماعی طور پر معاشرے کو سبق دینا ہوتا ہے قدرت کی مہربانی ہے کہ وہ بہت زیادہ شفیق ہے وہ ہر ظلم کے جواب میں ایسا نہیں کرتی لیکن جب کوئی رد عمل دکھاتی ہے تو بہت وسیع پیمانے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں لاجونتی کا نام تو سنا ہوگا بابا جی نے کہا یہ نام پارس علی کے لیے انجان تھا وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لاجونتی کون تھی کہ بابا جی کے موں سے لاجو کا لفظ نکلا جسے سن کر پارس کو سب یاد آ گیا جی بابا جی لاجونتی ساتھ والے گاؤں کی ایک عورت تھی جس کو پیار سے لاجو کہتے تھے پارس نے کہا اسی کے قتل کا بدلہ قدرت اس علاقے سے لے رہی ہے مہاوتار بابا جی نے کہا بابا جی میں سمجھا نہیں لاجو نے تو خودکشی کی تھی کوئے میں کھود کر پارس نے جواب دیا نہیں لاجونتی کو قتل کیا گیا تھا اور وہی قتل سارے علاقے میں پچھل پیری ڈائن کی نہوست کا سبب بنا بابا جی نے کہا پارس جیسے گنگ سا ہو گیا بابا جی نے دوبارہ بات شروع کی بابا جی نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ تھا لاجونتی کو جسے پیار سے لاجو بھی کہا جاتا تھا ایک بہت ہی شریف لڑکی تھی اس کے والدین اس کو جہیز میں غریبی کی وجہ سے کچھ خاص سامان نہ دے سکے جس کے باعث شادی کے فوراں بعد سسرال والوں نے اس پر زندگی تنگ کر دی اسی طرح ایک سال گزر گیا اس دوران لاجو کی ایک بیٹی پیدا ہوئی شوہر لاجو کو مارنے کے ساتھ اس پر ترہ ترہ کے الزام بھی لگاتا تھا لیکن لاجو سب کچھ سبر سے برداشت کر دی تھی ایک رات ایک چور گھر میں داخل ہوا لاجو نیم میں تھی کہ اچانک کسی آواز نے جگا دیا لاجو نے اپنے شوہر کو جگانے کے بجائے سوچا کہ پہلے وہ ذرا خود دیکھ لے کہ آواز کہاں سے آئی لاجو نے سوچا کیا پتہ کوئی بلی وغیرہ ہو یا پھر اس کا وہم ہو سو اس نے شوہر کو جگانے کے بجائے خود سہن میں جا کر دیکھنے کا ارادہ گیا لاجو کے سہن میں آنے سے پہلے چور گوڑے کی زین اٹھا کر بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ آواز جو لاجو نے سنی تھی وہ آواز چور کے دیوار پھلانگتے وقت زین کے دوار سے ٹکرانے کی تھی لاجو جیسے ہی کمرے میں واپس داخل ہوئی تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکر آیا اور اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی شوہر نے فوراں پوچھا کہاں گئی تھی لاجو باہر کسی کی آواز آ رہی تھی دیکھنے گئی تھی کہ کوئی دیوار تو نہیں پھلانگ آیا لاجو نے کب کب آتے ہوئے انداز میں کہا اچھا اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں جگایا اس سے پہلے تو تم کئی دفعہ مجھے رات کو جگا چکی ہو آج کچھ تو ہے جو تم نے مجھے نہیں جگایا شوہر نے کہا نہیں آپ ایسے ہی شک کر رہے ہیں لاجو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا یہ تو صبح تم سے بات کروں گا یہ کہہ کر لاجو کا شوہر واپس سو گیا صبح گھوڑے کی زین کی چوری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی اور لاجو کا شوہر اس بات پر مصر تھا کہ چوری لاجو نے کروائی ہے جبکہ لاجو نے اپنی طرف سے ہر طرح کے صفائی پیش کی لیکن اس کی بات نہ مانی گئی اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی لاجو اپنی بیٹی کو لے کر واپس اپنے مہکے آگئی لاجو کے ماں وہاں فوت ہو چکے تھے مہکے میں اس کے دو بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے لاجو نے طلاق کے بعد بھی حمد نہیں آ رہی اور اپنی بیٹی کے مستقبل کا سوچ کر اس نے یہی ارادہ کیا کہ وہ حمد کے ساتھ جئے گی اور اگر کسی گھر بھی اسے کام کرنا پڑا تو بھی اپنی بیٹی کے لیے وہ ایسا کرے گی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے بھائیوں کے حالات ٹھیک نہیں سو اس نے سوچا کہ ان پر بوجھ بننے کے بجائے وہ خود کچھ کرے گی سو لاجو نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا لیکن حالات لاجو کو کسی اور طرف لے جانے کا اشارہ کرنے لگے ہوا کچھ اس طرح کہ چند شریل لوگوں نے لاجو کے بھائیوں کو اس بات کے تانے دینے شروع کر دیئے کہ لاجو چور ہے جبکہ تانے دینے والوں کے علمے بھی تھا کہ لاجو پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے مگر وہ لوگ صرف فساد چاہتے تھے سو وہ وقتن فاوقتن لاجو کے بھائیوں کو تانے دیتے رہتے ایک دن لاجو کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لاجو کو کتل کر دیں گے اس سلسلے میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ لاجو کو مار کر لاش کونے میں پھینگ لیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ لاجو نے خودکشی کر لی سو لاجو کے بھائیوں نے اماوس کی رات لاجو کو گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد لاش کونے میں پھینگ لی یہ وہی کونہ تھا جو ڈلوال گاؤں میں مشن سکول کے ساتھ تھا لاجو کے بھائیوں کو یہ وردات کرنے میں اس لیے بھی آسانی رہی کیونکہ ان کا گھر گاؤں میں مغربی کنارے پر آخری گھروں میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ ہی کونہ تھا اوپر سے رات بھی اماوس کی تھی سو وہ آسانی سے وردات کر کے گھر واپس پلٹائے سو وہ ہر طرف لاجو کی موت کی خبر نے کوہرام مچا دیا لاجو کے بھائیوں نے بھی کمال اداکاری سے لاجو کی لاش پر ماتم کیا لاجو کی لاش کی خبر سو وہ صویرے کونے پر آنے والے کسی فرد نے دی بظاہر ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ لاجو نے اچھا نہیں کیا خودکشی کر کے لیکن اندر سے سبھی کو اندازہ تھا کہ کوئی گھر بڑ ضرور ہے انہیں معلوم تھا لاجو ایک باہمت لڑ گئی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی لیکن لوگوں نے مسلحت کے تحت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا لاجو کی نہ تو نماز جنازہ اداکی گئی اور نہ ہی اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کی اجازت ملی کیونکہ چند مذہبی لوگوں نے یہ نکتہ اٹھایا کہ لاجو خودکشی کر کے حرام موت مری ہے سو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائے جا سکتا سو اس کی لاش کو اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیا گیا اسے جنگل میں دفنائے بابا جی سے لاجو کی موت کی یہ تفصیل سن کر پارس علی ایک مرتبہ تو جیسے سکتے میں آ گیا اس سے کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی لمحہ بھر کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ بابا جی کو یہ ساری تفصیل کیسے معلوم ہوئی بیٹا ہم سب جانتے ہیں تم اس بارے میں فکر نہ کرو پارس علی کو بابا جی کی بات سن کر شرمندگی سے ہوئی اور اس نے اگلی بات کی طرف بڑھتے ہوئے کہا بابا جی لاجو کی موت کا ڈائن سے کیا تعلق ہے ہے تعلق بیٹا ذرا آگے سنتے جاؤ بابا جی نے دوبارہ بات شروع کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب لاجونتی کی لاش اس کے بھائی جنگل کی طرف لے کر گئے تو لاش کے لیے گھڑا کھودنے کے لیے انہیں جنگل کے زمین سخت لگی تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا جنگل کے زمین کھودنا بہت مشکل ہے گاس پونس ہٹانے میں بہت ہی وقت لگ جائے گا ایسا کرتے ہیں لاجوں کی لاش کو کسی غار میں پھینک دیتے ہیں بھائی کو دوسرے بھائی کا مشورہ اچھا لگا سو انہوں نے جنگل میں ایک ایسے غار کا انتخاب کیا جہاں کچھ عرصے تک کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا تاکہ لاش گل سڑ جائے اور کسی کے علم میں نہ آئے کہ لاش کو دفنایا نہیں گیا سو دونوں بھائی لاش کو غار میں پھینک کر گاؤں واپس آگئے اور لوگوں سے یہ جھوٹ بولا کہ وہ لاش کو دفن کر کے آگئے ہیں لیکن بابا جی اس بات کا بابا جی نے پارس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اسے روکتے ہو کہا سبر کرو بیٹا تحمل سے سنو میں تمہارے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں تمہیں یہ تو معلومی ہوگا کہ مخلوقات کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مثلا جن بھوت ڈائن وغیرہ ان کو صرف پہنچے ہوئے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں ان مخلوقات کے بھی اپنے علاقے ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض انسانوں کی طرح کچھ وقت کے لئے کہیں ہجرت بھی کرتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کو تنگ نہ کرے یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ان میں سے ہی سب سے بری قسم ڈائن کی ہے جس کو اگر ایک مرتبہ چھیڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے پیچھے لگ جاتی ہے اس وقت تک جب تک اس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے یہ پیچھا نہیں چھوڑتی پچھل پیری ڈائنوں کی سب سے خطرناک قسم ہے یہ عام طور پر ایسے جنگلوں میں رہتی ہے جہاں انسانوں کا گزر ہی نہیں ہوتا یہ ڈائن اگر ہجرت بھی کرتی ہے تو ایک ایسے جنگل کی طرف جہاں انسانوں کا گزر نہ ہونے کے برابر ہو اس کے پاس پوری سرار طاقتیں ہوتی ہیں جن کو یہ اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرتی ہے سوائی ان تین چار دنوں کے جب جاند اپنے عروج پر ہوتا ہے ان تین دنوں میں اس کی طاقت بہت کم ہو جاتی ہے یا یوں کہلو کہ بلکل ایک عام عورت جیسی اور اماوس کی راتوں میں اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے صرف تین دن کی بات نہیں مجموعی طور پر بھی اس کی پوری سرار طاقتوں میں اتار جڑاؤ کا تعلق چاند سے ہوتا ہے تمہارے علاقے میں اس نے جو بھی وردات کی اگر ان دنوں چاند گھٹا ہوا تھا تو اس کی طاقت کسی اور درجے پر تھی اور اگر عروج پر تھا تو اس دوران ڈائن نے یا تو کوئی وردات نہیں کی ہوگی اور اگر کچھ کیا بھی ہوگا تو کسی مجبوری کی حالت میں کیا ہوگا اور اس مجبوری کی حالت میں کی گئی وردات میں کمی دیکھی جا سکتی ہے بابا جی کی اس بات نے پارس علی کے کئی سوالوں اور الجنوں کا خاتمہ کر دیا کیونکہ پارس اکثر سوچتا تھا کہ ڈائن نے کچھ ایسے کام کیے جن سے لگتا تھا کہ اس کی شیطانی طاقتوں کا دائرہ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ کام ایسے کیے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی طاقت اور اختیار اتنا نہیں جتنا اس نے کچھ اور کاموں میں دکھایا جیسے انگریز افسر تھامس اور اس کے ماتہت شانواز کا رات جنگل میں گزارنے کے بعد واپس گاؤں پہنچنے کا عمل اچھا تو اب سمجھا بابا جی پارس نے بابا جی کو مخاطب کرتے ہو گا آگے سنو جب بڑے چاند کی تین راتیں ہوتی ہیں تو پچھل پیری کی طاقت اس سطح تک گھڑ جاتی ہے کہ اس کی حالت عام عورتوں کی طرح ہو جاتی ہے صرف شکل ڈراؤنی رہ جاتی ہے اور اختیار کچھ نہیں رہتا یا یوں کہہ لو کہ اپنے بڑے ڈیل ڈول کی وجہ سے عام عورتوں سے کچھ زیادہ جسمانی طاقت ہوتی ہے اس میں چاند کی انہی راتوں میں سے ایک رات تھی جب ڈائن ایک جگہ سے ہجرت کرنے کے دوران تمہارے علاقے کے جنوبی جنگل میں ایک غار میں تین دن کے لیے چھپی ڈائن اس ارادے سے رکی کہ تین دن غار میں گزارے گی اور اس کے بعد آگے کے سفر پر چل نکلے گی دوسری رات وہ غار میں نیند کی آغوش میں تھی کہ اس نے کسی کی آواز سنی کیونکہ چاند کا روج ہونے کی وجہ سے اس کی طاقتوں میں بہت کمی آ چکی تھی لہٰذا اس نے جا کر دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ کون ہے اور خاموشی سے کونے میں لیٹی رہی غار بڑا ہونے کی وجہ سے غار میں آنے والوں کی نظر ڈائن پر نہ پڑی لاجو کے بھائی لاجو کی لاش کو غار میں پھینکنے کے لیے غار کے اندر داخل ہوئے تو دونوں بھائیوں کی آپس کے گفتگو ڈائن نے سن لی اور اس کو پتہ چل گیا کہ لاجو کو قتل کر دیا گیا ہے ڈائن لاجو کے بھائیوں کے جانے کے بعد اس کی لاش پر آئی لاش کو دیکھنے کے بعد ڈائن کے دل میں غصے کا سمندر امڑایا ڈائن نے لاجو کے قتل کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا ڈائن کیونکہ بنیادی طور پر ایک ایسی مخلوق تھی جو اندر سے بھیج تھی لیکن جب ایسی مخلوق کی انتقام کی حص جاگتی ہے تو وہ سب سے انتقام لیتی ہے اور بہت بڑا انتقام اس سے جس نے ظلم کیا ہو اور اس سے بھی جس کا اس ظلم سے کوئی تعلق نہ ہو اس سے بھی سو ڈائن نے پورے علاقے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہی ہے بابا جی ڈائن اس سطح کے ظلم پر اتر آئی ہے تو کیا اس کو قدرت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ ہمارا علاقہ تو بہت پور امن ہے اگر ایک آدھا ظلم ہوا بھی ہے تو اس کی ایسی سزا کیوں سارے علاقے پر ظلم کیوں پارس نے اپنی دانس میں ایک الجانے والا سوال بابا جی سے کیا دیکھو بیٹا پارس پہلی بات تو یہ کہ غیبی نظام کے حساب کتاب کے اپنے طریقے ہیں وہ کس وقت کس بات پہ کس کی پکڑ کر لے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور جہاں تک یہ بات کہ ایک ایسا علاقہ جو بہت پور امن ہے وہاں اگر ایک آدھ جرم ہو جاتا ہے تو اس پر قدرت کی طرف سے ایسا رد عمل کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اس پر ذمہتاری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جہاں احساس کرنے والے دل ہوں گے وہاں بیسی پر قدرت کی طرف سے رد عمل بھی اتنا ہی گہرہ آئے گا لاجو پر چوری کا الزام لگانے سے لے کر اس کی موت تک بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ کوئی گھڑ بڑھ ہے لیکن لوگوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی جس کی وجہ سے لاجو کو پہلے طلاق ہوئی اور بعد میں اس کے بھائی اس کی موت کے خودکشی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو نہ اس کے شوہر کو طلاق کی جرت ہوتی اور نہ اس کے بھائی اس کو قتل کرتے اور نہ ہی بعد میں قتل کو خودکشی ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے اور نہ لاجو کی لاش غار میں رکھی جاتی اور نہ ڈائن والا مسئلہ پیدا ہوتا خیر اب یہ وقت ان باتوں کا نہیں اب اس مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لئے تم یہاں آئے ہو اس ڈائن کا خاتمہ ممکن ہے اگر تم حوصلہ کرو اور مجھے یقین ہے تم حوصلہ مندی سے ہر مرحلے کو سر کرنے کی اہلیت رکھتے ہو بابا جی اب بتائیں کیسے ممکن ہوگا یہ سب پارس نے پوچھا دیکھو پارس ڈائن کی طاقت چاند کی تین راتوں خاص طور پر چودویں کی رات کو بہت کم ہو جاتی ہے اور اس بار آٹھ دن بعد جو چودویں کی رات آ رہی ہے خوش نصیبی سے وہ ایسی رات ہے جو پورے سو سال کے بعد آتی ہے اس بار چاند زیادہ بڑا نظر آئے گا تمہیں اس رات ڈائن سے مرکہ کر کے اسے ختم کرنا ہوگا مہا اتار بابا جی کی بات سن کر اس کا وجود کام کر رہ گیا اس نے فوراں پوچھا بابا جی کیا اس کا کوئی اور حل نہیں کہ ڈائن کے سامنے آئے بغیر اس کا ختمہ کیا جا سکے دیکھو پارس ہر بڑا مقصد حاصل ہونے کے بیچ کچھ مشکلات کچھ کٹھنائیاں ہوتی ہیں آسانی سے تو چھوٹا مقصد بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا بابا جی نے کہا ہاں بابا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں تم اس لوح کو پاس رکھو بابا جی نے چاندی کے ایک چھوٹی سی لوح یعنی ایک تختی بارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا پارس نے وہ لوح بابا جی سے لے لی ساتھی بابا جی نے ایک اگربتی پارس کو دی اور آکے کا معاملہ سمجھانا شروع کر دیا دیکھو پارس چاند کی چودوی رات تم جنوبی جنگل میں جاؤ گے جہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے تم نے وہاں رک جانا ہے اس کے ساتھ ہی بابا جی نے چند الفاظ پارس علی کو بتاتے ہو کہا کہ یہ لفظ پڑھتے ہوئے وہاں ایک دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ جانا ہے ساتھی بابا جی نے خوف کی حالت میں پڑھنے کے لیے کچھ اور لفظ بھی دیئے اس لوح کو اپنے گلے میں کسی دھاگے کی مدد سے لٹکا لینا ہے لوگ کو اس طرح لٹکانا ہے کہ اس پر لکھے ہوئے عدد سامنے کی طرف ہوں ساتھی اگربتی کو سلگا لینا ہے ویسے تو عام اگربتی ایک دو گھنٹے میں بوجھ جاتی ہے لیکن یہ اگربتی ساری رات جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اگربتی کی خوشبو تھوڑی دیر جنگل میں اس تک پہنچ جائے گی ویسے بھی اس طرح کی مخلوق کی سونگنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے اسے فوراں اگربتی کی خوشبو آ جانی چاہیے یہ خوشبو ڈائن پر بہت منفی اثرات ڈالے گی جس کے سبب وہ بیچین ہو کر کھولے میدان میں آئے گی جیسے ہی وہ تمہیں دیکھے گی وہ گبرات کے عالم میں تم پر لپکے گی لیکن تم نے اپنے اصاب پر کابو رکھنا ہے وہ ہر طرح سے تمہیں ڈرائے گی لیکن وہ دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے اگربتی کو بچھائے لیکن تم نے ایسا نہیں ہونے دینا اسی کش مکش کے دوران ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب تم اس کے دل پر وار کر کے اس کا خاتمہ کر سکو گے وہ کون سا وقت ہوگا اس کے گواہی تمہارا دل تمہیں خود دے گا اور یاد رکھنا اگر ڈائن کے دل پر وار نہ کیا تو کسی بھی اور جگہ پر کیا گیا وار اس کو عذیت تو دے گا لیکن اس کا خاتمہ نہیں کرے گا تم پشت پر بھی اس جگہ وار کر سکتے ہو جہاں سے زخم اس کے دل تک پہنچ جائے اسی وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ تم بندوق کے بجائے نیزے سے کام لو کیونکہ بندوق سے کیا گیا فائر ممکن ہے اس کے دل پر نہ لگے اور وہ زخمی حالت میں فرار ہو جائے اور اگر ڈائن زخمی حالت میں فرار ہو جائے تو بعد میں اس بات کا ایسا بدلہ لیتی ہے جس کا تصور بھی ڈرا دیتا ہے سو تم نے نیزے سے وار کرنا ہے نیزے کو ہاتھ میں اٹھانے سے گریز کرنا ہے نیزے کو زمین پر اپنے ساتھ رکھ لینا اور اسی وقت اس کو ہاتھ میں لینا جب تم نے ڈائن پر وار کرنا ہو تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ڈائن ایک موقع ایسا ضرور دے گی جب اس پر کاری وار کیا جا سکے یہ بات دھیان میں رکھنا کہ تم یہ کام کسی خاص مذہب یا فرقے کے لیے نہیں کر رہے ہو تم یہ کام انسانیت کے خدمت کے لیے کر رہے ہو اگر اس میں تمہاری جان چلی جائے تو تمہاری جان کی قربانی کسی مذہب کے بجائے انسانیت کے لیے ہوگی انسانیت کے لیے جان دینے والوں کو ہی انسانیت یاد رکھتی ہے وہ مر کر بھی عمر ہوتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے جان سے جانا فتح کی علامت ہے نہ کہ شکست کی اور مجھ سے ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کوئی پوچھے تو جھوٹ بولنے کے بجائے کہہ دینا کہ فلال میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اب میں چلتا ہوں میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں یہ کہہ کر اچانک بابا جی کہیں غائب ہو گئے ان کے غائب ہوتنے سے غار میں اندھیرہ ہو گیا لیکن پارس علی کے دل میں جو اجالا ہوا اس سے سارا علاقہ روشن ہونے والا تھا پارس خوشی سے اچھلنے لگا اس کو زندگی کا مقصد مل گیا تھا ٹھیک کہا تھا بابا جی نے انسانیت کی خدمتی زندگی کا اصل مقصد ہے پارس کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر نکل آیا باہر چڑیوں کی آواز اور ہلکی لکی روشنی سے اس پر کھلا کے صبح ہو چکی ہے پارس لوگ کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے جنگل سے باہر نکلنے کو چل پڑا راستے میں اس نے کچھ جنگلی پھل توڑے اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پنڈیت نے اسے لینے کے لیے آنا تھا پارس باقی تو ہر بات کے حوالے سے مطمئن تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں بابا جی کی ان باتوں کو لے کر عجیب سی کشمہ کشوری تھی کہ انسانیت کے لیے جان دینے والے اصل میں شہید ہوتے ہیں آخر بابا جی نے اس طرح یعنی جان جانے کی بات کیوں کی پارس کو بابا جی کی باتوں سے اختلاف نہ تھا وہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر بابا جی نے ایسی باتیں کیوں کی جبکہ وہ تو ڈائن کو مارنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اتنے میں پنڈیت شیف داس کے آنے کا وقت ہو گیا پنڈیت نے پہنچتے ہی پارس سے پوچھا کیا ہوا کیسا رہا تمہارا جنگل میں کیام کیا تمہاری مہا اتار بابا جی سے ملاقات ہوئی بتاؤ پارس جلدی بتاؤ میں اس وقت اس سوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا سو آپ ابھی کوئی سوال نہ کریں آپ تو میرے محسن ہیں میں نے تو کبھی اجنبی بندے سے جھوٹ نہیں بولا سو بہتر ہے آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں وقت آنے پر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا پنڈیت شیف داس نے پارس کی اس مختصر مگر جامعہ گفتگو کے بعد کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور پارس کو گھوڑے پر بٹھا کر کٹاس راج کے مندر کی طرف چل دیا مندر میں پہنچ کر پارس نے دیپک سے بھی مہا اتار بابا جی سے ملاقات کے حوالے سے وہی بات کی جو اس نے پنڈیت شیف داس سے کی تھی فرق صرف یہ تھا کہ پنڈیت پارس کا جواب سن کر اس کشم کشمے پڑ گیا کہ نجانے جنگل میں کیا ہوا جبکہ دیپک کو یقین ہو گیا کہ پارس کی ملاقات بابا جی سے ہو گئی ہے لیکن کسی مسئلہت کی وجہ سے پارس بول نہیں رہا دیپک کو یہ بھی یقین تھا کہ کچھ دن بعد جب پارس مناسب سمجھے گا اسے اندر کی بات بتا دے گا مغرب کے وقت پارس اپنے گھر اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا پارس کے والد نے کہا اچھا ہے تم اور دیپک خیریت سے واپس آگئے مجھے یقین تھا ایسا ہی ہوگا کیا وجہ ہے تمہارے چہرے پر بہت سنجیدگی تاری ہے خیریت تو ہے نا ایسا کچھ نہیں شاید اتنی راتیں باہر گزارنے کا اثر ہے پارس نے والد کی طرف دیکھے بغیر کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا تم آرام کرو یہ کہہ کر غلام ابھیب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دئیے آٹھ روز بعد وہ رات آ پہنچی جو پارس علی اور علاقے والوں کے لیے بہت اہم ترین رات تھی چاند اپنے اروج پر تھا یوں تو ہر طرف چاندنی کا راج تھا لیکن اس کے باوجود محول میں ایک عجیب سا خوف تھا پارس علی خاموشی سے ایک نیزہ اٹھائے گھر سے نکل رہا تھا یہ نیزہ اس کے دادا کی نشانی تھی جو گھر میں ایک دیوار پر لٹکا رہتا پارس کو دسلی تھی کہ گھر والے اس وقت گہری نیند میں ہوں گے سو وہ آسانی سے باہر آ گیا باہر ہر طرف چاندنی تھی اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی خوف بری خاموشی کسی کسی لمحے ہلکی سی ہوا چلتی تو محول میں ایک عجیب سا خوف زدہ کرنے والا شور پیدا ہوتا پارس کبھی اکیلا اس طرح جنگل کی طرف نہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح جنگل کی طرف آئے گا اور وہ بھی رات کے وقت پارس کو جہاں جہاں خوف کے سائے گیرتے وہ اپنے علاقے والوں کے ساتھ ہونے والے ظلم یاد کرتا خاص طور پر اپنے مرہوم استاد کا چہرہ بار بار وہ تصور ملاتا اس طرح پارس علی کے انتقام کے جذبے کو اور جلا ملتی پارس علی ان چھوٹی بھاریوں کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا جن کے بعد وہ گھنہ جنوبی جنگل شروع ہوتا تھا جس میں ڈائن کا مسکن تھا تھوڑی دیر بعد پارس چھوٹی باریوں میں سے ایک پر کھڑا تھا اس کے پار اتر کر جنوبی جنگل کے آغاز پر ایک چھوٹے سے میدان میں پارس علی نے مہا اتار بابا جی کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد حفاظتی حصار لگایا اور اگربتی کو سلگا کر اس کا دوسرا کنارہ زمین میں پیوست کر دیا اس کے بعد اس نے نیزے کو زمین پر رکھا جو اپنی رنگت کے سبب زمین پر رکھے جانے کے بعد ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا اگربتی کی خوشبو بہت عجیب تھی اس خوشبو کے اندر بھی ایک عجیب سی پرساریت تھی پارس نے گلے میں پہنی لوہ کو کمیس سے اس طرح باہر نکال دیا کہ اس پر کندہ 888 کا ہنسہ سامنے نظر آنے لگا پارس کی نظر جنوبی جنگل کی طرف تھی تھوڑا وقت گزرا تو پارس نے دیکھا کہ کوئی دور سے چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے پارس علی نے نیزہ تو نہ تھاما لیکن اپنا دل تھام لیا چاند کی روشنی میں یہ تو دیکھا جا سکتا تھا کہ دور سے کوئی آ رہا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کون آ رہا ہے جو جو وہ چیز قریب آتی گئی پارس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ڈائن اس کی طرف آ رہی تھی کچھ ہی لمحے بعد ڈائن چہرے پر بال ڈالے اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی اس کا قد عام عورت سے دھگنا تھا بال بھی بہت لمبے تھے جو اس نے چہرے پر ڈال رکھے تھے پارس واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاؤں پیشے کی طرف مڑے ہوئے ہیں ہاتھوں کی جگہ صرف ناخن نظر آ رہے تھے بالوں کے اندر ڈائن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو جاؤ واپس چلے جاؤ ڈائن کی آواز میں نکاہت کے اثار تھے آواز ایسی جیسے بڑی عورتوں کی ہوتی ہے تم بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم نے جو ظلم علاقے کے لوگوں پر کیا اب اس کا حساب دینا ہوگا پارس نے ڈائن کی بات کے جواب میں کہا حساب تو اب تم سے لوں گی سبر کرو یہ کہہ کر ڈائن نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا ایک بار تو پارس کا کلیجہ موں میں آ گیا ڈائن کا چہرہ پارس کے اندازے سے بھی زیادہ خوفناک تھا ڈائن کی ایک ہی آنکھ تھی اور وہ بھی ماتھے پر ناک لمبی اور مڑی ہوئی موں سے باہر نکلے ہوئے دانتوں کی اتعداد چار تھی دو اوپر اور دو نیچے جو بہت زیادہ نوکیلے لگ رہے تھے اس کا چہرہ لمبودرہ سا تھا ہونٹ اور کان بھی کافی بڑے تھے ڈائن نے دونوں ہاتھ فضاء میں بلند کیے تو پارس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بلکل چھوٹے ہیں لیکن ان کے آگے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں ڈائن کے پاؤں بھی چھوٹے لیکن پاؤں کے ناخن بہت بڑے تھے پارس نے جواب دیا ڈائن نے ایک کھوکلا سا کہکا لگایا تجھے اپنی جان کے فکر نہیں یہ کہہ کر وہ پارس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑی پارس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی ڈائن حسار کے پاس آ کر رک گئی حمد ہے تو حسار سے باہر نکل کر میرا مقابلہ کرو اصل بہادری تو تب ہوگی تمہاری ڈائن نے کہا مجھے بہادری اور بے وکوفی کا فرق پتا ہے پارس نے اپنے عصا پر قابو رکھتے ہوئے کہا پارس نے اندازہ لگایا کہ فضاء میں اب وہ ناگوار بو نہیں جو ڈائن کے وجود کا خاصہ سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس بو کا تعلق بھی ڈائن کی کسی غیبی طاقت سے تھا اور وہ غیبی طاقت چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہی گھٹ گئی ہے ڈائن نے پارس کو حسار سے باہر کھنچنے کے لیے بہت جدن کیے لیکن پارس اپنی جگہ سے نہیں ہلا اسی کش مکش کے دوران ڈائن نے ناخنوں کی مدد سے لمحے بھر میں زمین سے مٹی کھود دی اور اگربتی پر پھینگ دی اگربتی اس مٹی کے اثر سے بجی تو نہیں لیکن اس کے اوپر مٹی گرنے سے اس کے دھویں میں کمی آگئی جس پر ڈائن نے کہکہ لگایا ڈائن نے دوبارہ مٹی اگربتی پر پھینگی پارس نے بیچ میں آ کر مٹی کو روکا ساتھ ہی ڈائن زور سے چیخی بند کرو اس کو پارس نے محسوس کیا کہ اگربتی کے دھویں سے ڈائن سست ہوتی جا رہی ہے ساتھ ہی پارس نے بابا جی کی طرف سے دیئے ہوئے کچھ لفظ پڑھنا شروع کر دیئے ڈائن اور انچی آواز میں چیخی اور کہا چپ ہو جاؤ اور بند کرو یہ اگربتی ڈائن زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیئے اور سر کو گھڑنوں میں دے لیا کچھ دیر ایسا بیٹھے رہنے کے بعد ڈائن نے پاگلوں کی طرح زمین کھودنی شروع کر دی پارس سمجھ گیا کہ ڈائن سرنگ لگا کر حسار کے اندر آنا چاہتی ہے ڈائن کا سارا دھیان زمین کھودنے کی طرف ہے اور جس طرح وہ حسار کے پاس زمین کھود رہی تھی اس سے تو پارس کو ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر بعد ڈائن حسار کے اندر ہوگی ڈائن کے بال سر سے آگے کی طرف گرے ہوئے تھے سو پارس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ڈائن اس وقت اس کو دیکھ نہیں رہی اور اس کا سارا دھیان زمین کھودنے کی طرف ہے پارس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے حسار سے باہر آ کر نیزہ پوری طاقت سے ڈائن کی پشت میں اس حصے پر مارا جہاں مخالف سمت میں ڈائن کا دل تھا نیزہ ڈائن کے دل میں پیوس ہو چکا تھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری جو سارے جنگل میں گونجی پارس کو یقین تھا کہ آواز اس کے گاؤں تک بھی گئی ہوگی ڈائن اٹھ کر کڑی ہو گئی لڑکراتے قدموں سے اس نے اپنے ہاتھوں میں بھری مٹی کو حصار میں لگی اگربتی کی طرف اچھال دیا اگربتی بھج گئی پارس علی کو بابا جی کے وہ بات یاد آئی کہ حصار نہیں شوڑنا اگر ڈائن پر وار بھی کرنا ہے تو اپنا وار کر کے فوراں حصار میں واپس آ جانا لیکن پارس علی سے اعتماد کی وجہ سے جلدی حصار میں واپس نہیں گیا کہ اب تو ڈائن کو دل میں نیزہ مال لیا ہے کچھ اس کا دھیان ڈائن کی چیخ کی وجہ سے بھی واپس حصار میں جانے سے ہٹ گیا تھا پارس نے دیکھا کہ ڈائن کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی ہے اتنے میں پارس نے بھاگ کر دوبارہ اگربتی جلانے کی کوشش کی لیکن اچانک چلنے والی تیز ہوا کے باعث وہ اگربتی نہ جلا سکا پارس علی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا لیکن اس نے اپنے اصاب پر کابو رکھا اس نے کہیں پڑا تھا کہ شکار اور شکاری کے بیچ جنگ اصاب کی ہوتی ہے سو اس نے اپنے اصاب پر کابو رکھا ہوا تھا آگ نہیں جل رہی تھی اور پارس کی تشویش بڑھ رہی تھی پارس نے مڑ کر دیکھا تو ڈائن جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کر تھوڑا آگے جنگل والی طرف چند قدم چلنے کے بعد ایک جگہ الٹی لیٹ گئی فضاء میں ایک عجیب سا تافن پھیل رہا تھا نیزہ بدسور ڈائن کی پشت میں گڑا ہوا تھا پارس نے محسوس کیا کہ ڈائن کے جسم سے کوئی عجیب سا مادہ نکل رہا ہے ڈائن کا مو دوسری طرف تھا نیزے کی انی ڈائن کی پشت میں بے وست تھی پارس نے یہ منظر دیکھ کر اگر بتی کو آگ لگانے کے بجائے اپنا دھیان ڈائن کی طرف کر لیا اس کے وجدان نے گواہی دی کہ اس کے وار نے ڈائن کا کام تمام کر دیا ہے لیکن اس نے تسلی کے لیے ہی بہتر سمجھا کہ وہ ڈائن کے پاس جا کر دیکھے لیکن ساتھ ہی اس نے یہ سوچ کر قدم روک لیے کہ یہ ڈائن کی کوئی سازش نہ ہو کچھ دیر انتظار کے بعد جب پارس نے دیکھا کہ ڈائن حرکت نہیں کری تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اس نیت سے اٹھایا کہ وہ ڈائن کے دل پر دے مارے تاکہ اس کے بچنے کے ہر امکان کو ختم کیا جا سکے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہاں سے ڈائن زخمی حالت میں جنگل کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد وہ کسی کو نہیں شوڑے گی پارس علی بڑا سا پتھر اٹھائے جب اس جگہ سے گزرا جہاں ڈائن نیزہ لگنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھی تھی تو اس جگہ پارس کے پاؤں میں کوئی نوکیلی چیز چوبی پہلے تو پارس سمجھا کہ شاید کوئی کانٹا لگا ہے لیکن ایک دم سے اس کے پاؤں میں شدید جلن شروع ہو گئی ناقابل برداش جلن ایسے جیسے کسی نے سوئی گرم کر کے اس کے پاؤں میں چوب ہو دی ہو پارس نے پتھر ایک طرف پھینکا اور پاؤں میں چوبنے والی چیز کو دیکھنے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا ابھی پارس زمین کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس کے پاؤں میں کیا چیز چوبی ہے کہ اچانک اسے چکر آنے لگے پارس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا سو وہ اسی جگہ لیٹ گیا اس نے ڈائن کی طرف دیکھا تو ڈائن نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا ڈائن کے ہاتھ کا ایک ناخن غائب تھا پارس علی سمجھ گیا کہ ڈائن نے اپنے زہریلے اثرات رکھنے والے ناخن کو زمین میں اس جگہ پیوست کر دیا تھا جہاں وہ نیزہ لگنے کے بعد زمین پر بیٹھی تھی ڈائن کو پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی موت یقینی ہے سو اس نے اپنے زہریلے ناخن کے ٹکڑے زمین میں پیوست کرنے کے بعد تھوڑے آگے جا کر یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ پارس اس کی حالت دیکھنے یا اس پر وار کرنے اس کی طرف ضرور آئے گا ڈائن کی یہ چال کامیاب رہی کیونکہ اسے علم تھا کہ اب وہ لڑے نہیں سکتی تھی سو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے ناخن کے ٹکڑے زمین میں پیوست کرنے کے بعد اس جگہ لیٹ جائے جہاں پہنچنے کے لیے پارس اس جگہ سے گزرے ڈائن آخری سانسے لے رہی تھی دوسری طرف پارس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی لیکن اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے ڈائن کا خاتمہ کر دیا ہے پارس کو اب مہا اوتار بابا جی کے الفاظ کی سمجھ آ رہی تھی جو انہوں نے کہے تھے مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے والے ہی اصل مجاہد ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جان دینا ہی حقیقت میں عمر ہو جانا ہے ساتھ ہی پارس کو ڈائن کی آواز سنائی دی دیکھو تم بھی اپنی آخری سانسے لے رہے ہو اور میں بھی تمہیں کہا تھا تم واپس چلے جاؤ اب ہم دونوں جان سے جائیں گے پارس علی نے جواب میں مہا اوتار بابا جی کے وہ الفاظ دورائے جن کا مطلب اب اس پر واضح ہوا تھا ڈائن نے ایک خوفناک چک مار کر اپنی جان دے دی جس کے بعد پارس علی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہٹ آئی وہ مسکرہٹ جو سکون سے مرنے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے پارس کا دل مطمئن اور تشکر کی کیفیت میں تھا وہ جانتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے رستے میں جان کا چلے جانا کوئی گھٹے کا سودا نہیں تشکر کی اسی کیفیت میں پارس علی کی روس کے جسم سے پرواز کر گئی لیکن علاقے والوں اور ساری انسانیت کو یہ سبق دے گئی کہ مخلوق کی بھلائی سے بڑا کوئی مشن نہیں ہوتا اور مخلوق کی بھلائی کے رستے میں دی گئی قربانی سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہوتی دوستو امید ہے آپ کو پچھل پیری اور ڈائن کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور ہمارے چینل ہیدر وائز 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں آپ کے لئے لے کر آئیں شکریہ